اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے اور آپ سب کی خیر و افیت کیلئے دعا گو ہوں آج کی ویڈیو کو جو ٹاپلی کا یقین کرو جتنی بھی ایڈوانس ریوز کے یوزر ہے ان تمام دوستوں کے لئے یہ بینفیٹ دے گی اور اس کے ساتھ آج جمعت و مبارک اس عظیم دن کی صدقی اللہ پاک آپ تمام لوگوں کی خواہشات کو پورا کرے اور جو جائز خواہشات ہیں اور اس کے ساتھ آپ تمام دوستوں کو کامیابو کا مراند کرے آپ کی کامیابی میں ہی میری خوشی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ کہ یار مجھے یقین کرو کہ کس بندے کو پیسوں سے پیار نہیں ہوتا یہ یقین کرو کہ مجھے پیسوں کا ذرا بھی رازش نہیں ہے اور یقین کرو یہ کورس دینے پہلے میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ بلکل میں فری میں دوں گا لیکن لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ فری دوگے انہوں نے اس کی قدر کوئی نہیں کرنے جب قدر ہی نہیں کریں گے تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے دوہزار پہ رکھ لیتا ہے تو جس جس یوزر نے یہ کورس بھائی کیا ہوا ہے لیکن کرو آپ تمام دوستوں کا جو دوہزار پہ وہ حقل حال کا جائے گا وہ حرام نہیں ہونے دیتا ہے اس کے ساتھ سے یہ کہ اس کے اندر میں آپ کو ایسے ایسے چیزیں بتاؤں گا اور کورس کی طرف بھی چلتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ بنیادی چیزیں جب تک آپ کو پتہ نہ لگیں آپ کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ سے یہ کہ اس کورس کے اندر آپ کو وہ چیزیں سکھائی جائیں گی کہ اس کورس کے انڈ کے ختم ہونے کے بعد آپ اتنے خود پیسے کما سکھو گے تیس سے پچاس ہزار پہ جس کی میں نے بات کی تھی اور بات بھی کیا تھا اور انشاءاللہ اس سے زیادہ کما ہو گئی اور اس کے ساتھ سے پرو ٹپس بھی اس کے اندر آپ کو دوں گا جو خود میں کام کر رہا ہوں وہی کام آپ کو بتانا ہے کیونکہ جب میں خود کما رہا ہوں تو آپ کو بھی وہی طریقہ کر رہا ہوں گا تو کیا آپ نہیں کما ہو گئے ایک وہ چھوٹی سی بات ہے وہ یہ کہ جتنے بیسک سے یوزر ہیں ان کو میں بیسک سے ہی سمجھا رہا ہوں اور جتنے ایڈوانس سے یوزر ہیں مجھے پتا کہ آپ لوگ خود بھی گھبرائے ہوئے کہ یار دو ہزار پہ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ سے یہ کورس جو ہے آپ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو بھائی سب سے پیدا تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کوئی ذہن میں اس طرح کی بات ہیں تو وہ اپنے ذہن سے نکال دیں اس کی ریزن یہ کہ یار اس گروپ میں کافی زیادہ کوئی ایک دو نہیں کافی زیادہ یوزر ہیں جو بیسک سے ہیں تو مجھے سب کچھ بیسک سے سکانا پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ ابھی بارڈ کے اوپر آج کا جو ٹاپک ہے کیونکہ آج کا جو ٹاپک وہ جتنے بھی ایڈوانس کے یوزر ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کافی زیادہ بینیفٹ دینے والا ٹاپک ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے آج بارڈ کے اوپر ریکھے ہیں کوئی سنا دیتا ہوں سب سے پہلے میں ایک کوئیسٹن تھا اس کا نام تھا ایک کوئیسٹن تو بہت عام سا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گوگل ایڈسنس کا اپرویول آج کی دور میں کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے جو ناروال پرسن ہے وہ کبھی بھی گوگل ایڈسنس کا اپرویول لے ہی نہیں سکتا دوسری بات یہ تھی کہ ایک دوسرا کوئیسٹن یہ ہے کہ ایمپورٹنس او گوگل ایڈسنس کی ایمپورٹنس کی ایمپورٹنس کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے پہلے کوئیسٹن پہتا ہے پھر سیکنڈ پہ ہوں گا کہ جو پہلے کوئیسٹن ہے کہ آپ لوگ سمجھتا ہے کہ ہم ایڈسنس اپرویول لے جائیں گے تو بھائی کبھی بھی آپ اگر یہ سوچ کے اگر آپ کہتے ہو کہ میں لے ہی لوں گا تو وہ آپ کو بھی نہیں لے سکتے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آج کل جو گوگل ایڈسنس اور گوگل کو بوٹ ہے نا وہ اتنا تیز ہو چکا یہ مینویل تو چیک نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے سوائی گوگل نیوز کے یہ مینویل چیکنگ کرتے ہی نہیں ہے جو ان کا بوٹ ہے وہ آئی ٹھنک گوگل نیوز کے سوائی ایڈسنس اپرویول لے جتنے بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں یہ ان کو آٹو چیک کرتا ہے ٹھیک ہے آٹو ڈیٹیکٹرنگ کا ہوتا ہے وہ اس ویب سائٹ کو پورا سکین کرتا ہے اگر آپ کی ویب سائٹ ان کے الگوریتھم کے اوپر پورا اترتی ہے تو آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے بینیفٹ اس طرح ہوتا ہے کہ اب میں سامان کے چلو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یونیک آرٹیکل ہیں ان کی نیویگیشن بنا ہوا ہے اس کا فوٹر اور جو اس کے پوزیسی پیجز ہیں جتنی بھی جو جو ان کی پوزیسیز ہوتی ہیں میں بات کرنا مقصد کہ ان کی پوزیسی کی تحت آپ کی ویب سائٹ پورا اترتی ہے تو آپ کی ویب سائٹ کو ایڈسنس اپروی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ س کہ پوزیسیز کی تحت نہیں اترتی تو آپ کو کیا کر دیتے ہیں ریجیب اب اس کے اندر جو ویلیشنز ہیں وہ کل کی دن کاؤنٹ کریں گے اور اس کے سی پی سی کو کس طرح سے انکریز کیا جاتا ہے آرپیم کیا ہوتا ہے سی پیم کیا ہوتا ہے اور آنیلیمیٹڈ ایڈسنس بنانا آج کے دن ہی اس کاؤنگا کیونکہ ہمارا تیسرا کوسٹن ہے آنیلیمیٹڈ ایڈسنس ور یوٹیوب اور آنیلیمیٹڈ ایڈسنس ور ویب سائٹ تو آج کے دن میں ج آپ کو گٹ گوگل ایڈسنس اپروال کس طرح سے لیا جاتا ہے اور کون کون سے ایسے ویز ہیں جن کو میں خود پرسنلی طور پر یوز کرتا ہوں اور آپ کو ریپومینڈ کروں گا اور لائپ پروف کے ساتھ پروف دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کنٹینٹ کہاں سے لینا یہ آج کے دن میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ جو کنٹینٹ ہوگا آپ کو کئی سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب کہ خود لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں کچھ ویب سائٹس کا پروائیڈ کر دوں گا آپ نے دائریکٹ وہاں سے اٹھانا ہے تمام کام کوپی پیسٹ ہوگا لیکن ان کو یوز کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو آج اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور آئی ہاپ آپ تمام دوست اس ویڈیو کا صحیح طرح سے استعمال کریں گے مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے کہ کئی یوزرز نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں یا نہیں بتائی ہیں لیکن یقین کرو سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام دوست کو یہ ویڈیو کافی زیادہ بینفیٹ دے گئی تو بورڈ کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو سب سے پ خواد گوگل ایڈسن سے پہلے اس کے بعد سیکنڈ کوسٹن کی طرف چلیں گے پھر کیپیوٹر کی سکرین کی طرف چلیں گے پریکٹیکل کی ساتھ ساتھ لائیو سکرین کے اوپر آپ پروف بھی دوں گا اور تمام چیزیں بھی سمجھاؤں گا تو تب آپ کو بینفیٹ ہوگا تب بورڈ کی طرف چلتے ہیں اچھا جی کل ایک گلہ بھی کیا گیا تھا کہ یار آپ کا فیس نظر نہیں آرہا تو بھائیے فیس اور تھو بڑا جو ہے یہ آج آپ نظر آیا رہے کیونکہ آپ کوئی پتہ ہے کہ جب انسان ہے گلہ ہوتا ہے تو کافی زیادہ یہی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں ابھی آپ یہ ویڈیو تو ریکوڈ ہو اور یہ لیکن بیک اینڈ پہ کوئی بھی نہیں ہے جہاں پہ میرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے تو دوسرا اگر کوئی پرسن ہوتا تو اسے بھی بندہ کہتا کہ یار آپ ساتھ ویڈیو ریکوڈ کروا تو آج انشاءاللہ آپ کو فیس بھی ساتھ ساتھ نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ کوئیسٹنز ہیں یہ کوئیسٹنز بھی آپ دیکھتے ہیں ایک دفعہ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو کوئیسٹن ہے اور یہ کس طرح سے دیا جاتا ہے اور کیا کرنا چاہیے جس سے ہمیں گوگل ایڈسنز کا اپرویل جو ہے وہ فاسٹ ملے ہمیں کوئی دیکھت یا کوئی پرشانی نہ آئے ٹھیک ہے اب کیونکہ اس کے اندر ایڈوانس ریول کے بھی لوگ ہیں تو میں بیسک سے پھر بھی گائیڈ کروں گا جتنے بھی میرے بیسک کے سٹوڈنٹ ہیں یا جتنے میرے بیسک کے دوست اور احباب بغیرہ ہیں ان کو بھی تاکی سمجھ جائے تو بھائی تھوڑا سو کوپوریٹ کیجئے گا تو سب سے پہلے بات آ جاتا ہے کہ ہاو ٹو گوگل ایڈسنز کا اپرویل کس طرح سے لیا ہے اچھا گوگل ایڈسنز اپرویل کے لیے دو چیزیں یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس سے پہلے تو سائٹ کا ہونا ضروری ہے سائٹ میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے بلوگ پلس ویب سائٹ بلوگ پلس ویب سائٹ جب آپ پس سائٹ ہوگی تو آپ کیا کر لیں گے اسے گوگل ایڈسنز کا اپرویل لے لیں گے اپس سائٹ میں بلوگ بھی ہو سکتا ہے اور ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے اور بلوگ اور ویب سائٹ کا ڈیفرنس تو آپ تمام دوستوں کو جتنے بھی دوست ہیں ان کو سمجھ آ گیا ہوگا لیکن پھر بھی جو ہے آج میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ بلوگ وہ ہوتا ہے جہاں پہ صرف ایمیجز اور ویڈیوز وغیرہ اور ایک محدود ایک لیمیٹڈ چیز ایک لیمیٹڈ ٹائم کے مطابق اور لیمیٹڈ چیزیں صرف آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسے کہتا ہے بلوگ ایمیج ہو گیا پیراگراف ہو گیا ان چیزوں کو ایڈ کرنا بلوگ کی لگاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کام پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آج کل ایک بیسک سی چیز جو کر میں بتاتا چلوں وہ ہے بلوگر جو بلوگ ہے نا یہ بلوگر ایک کمپنی ہے گوگل کی طرف سے اور یہاں پہ آپ یوزر جا کے بلوگ بنا سکتا ہے بالکل فری میں جس میں آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں رکھتا اور کل شاید آئی ہوپ آپ دوان دوستوں کو کل کی ویڈیو کی سمجھائی ہوگی لیکن اگر نہیں سمجھائی تو آپ مجھے پھر بھی questions کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جب بلوگ بناتا ہے نا تو آپ کو اگر مفت میں بناتا ہے مفت میں وہ آپ کو پھر اپنا بلوگ سپورٹ کا url وغیرہ دیتا ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے وہ گوگل کی طرف سے آپ گوگل اپنے پروڈکٹ کو زیادہ پرموٹ کرتا ہے اور approve بھی جلدی کرتا ہے یہ اگر آپ کو اگر نہیں پتا تو میں پھر بتاتا چلوں سو فیصد آپ کے اگر ویبسائٹ بلوگر پہ ہے وہ پہلے اپروڈ ہوگی کیونکہ گوگل اپنے پروڈکٹ کو خود پرموٹ کرتا ہے اور ان کو اپروڈ بھی جلدی کرتا ہے اب ان کے الگوریثم بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا تو وہ بھی ان کے الگوریثم کو بھی سمجھنا ہوں تو بلوگ جو ہے یہ آپ بلوگر پہ بنا لیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا بلوگ بلوگر پہ بنا لیں اور ویبسائٹ جو ہے یہ ورڈ پریس پہ بنا لیں ٹھیک ہے اب ورڈ پریس کیا ہوتی ہے ورڈ پریس کیا میں تھوڑا سا اگر آپ کو موازنہ کرواتا چلوں تو جو ورڈ پریس ویبسائٹ ہوتی ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک اوپن سورس ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی اس کو نیوز ویبسائٹ بنا سکتے ہو اس کو ڈاؤنلوڈنگ سائٹ بنا سکتے ہو اس کو مووی سائٹ بنا سکتے ہو کچھ بھی اس کے پر کر سکتے ہو اب کیونکہ ہمارا لیکچر بنانے کے مطلق نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا دوں جس طرح ہم نے آپ کو اس خواہت ہے کہ بلوگر بنتا ہے اسی طرح ورڈ پریس بھی بنتی ہے لیکن ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ ورڈ پریس کے بھی ہوسٹنگ چاہیے ہوتی ہے ہوسٹنگ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مثال کی طور پر ہوسٹنگ میں اب آپ کو داتا ہوں اب جن یوزر کو ہوسٹنگ کرنیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے کمپیوٹرز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں سرور اب سرور کے اندر اپنی سپیسز ہوتی ہیں اپنی گیگا بائٹس کے حساب سے ہارڈ لگی ہوتی ہے اب اپنی ایک چیز نوٹس کی ہوگی اس کے اندر سسری بھی دکھوتا ہے بھائی جس طرح یہ سمجھو کہ عام ہمارا کمپیوٹر پڑا ہے اس کے اندر ہارڈ ڈرائیو ہے پہلے جاتی تھی SDD ڈی ٹھیک ہے آپ باہر ہیں SDD سپیشل سپیڈ ڈرائیو یہ آپ ایٹھنک اس کے ابریویشن کچھ اور ہوگا لیکن یہ جو SSD ہیں ان کی حوالے سے اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے SSD کی یہ فوراں سے جاتے سے اگر آپ کمپیوٹر کے اندر یہ ایڈ کرواتے ہیں ایس ایس ڈی تو فوراں سے سسٹم ہون ہوتا ہے اب وہ کیا وہ سسٹم ہمارے پی سی سے زیادہ بڑے ہیں ان کی نورڈز کافی زیادہ ہیں جو سپیڈز کو انکریز کرتے ہیں ان کی ریم کافی زیادہ ہیں اور وہ چوبیس گھنٹے ایکٹیف رہتے ہیں ان کی نیٹ کی سپیڈ فاسٹ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سرور اور وہاں سے کیا ملتا ہے ہمیں ایک ہماری اگر مثال کے دور پر اب بڑی کمپنیز ہیں اب سی پینل ڈوٹ کوم سی پینل جو ہے نا یہ بہت بڑی کمپنیاں جو ہوسٹنگ پروائیڈ کرتی ہے اب اس کے اندر ایک وارڈ پریس کو اپشن آر ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ وارڈ پریس بھی ایک سوپوئیر ہے ایک اپلیکیشن ہے ویب سائٹ کی جہاں پہ آپ جا کے انسٹرول کرتے ہیں وارڈ پریس کو لیکن اس کے لیے یہ ہونا ضروری ہے آپ نے ڈوین بائی کیا آپ ہوسٹنگ پرائی کی ہوسٹنگ شیئرڈ ہوسٹنگ وارڈ پریس کے لیے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھاتا چاہتا ہوں یہاں تک تو آئی تنگ آپ تمام دوستوں کو جو ہے آپ کا یہ کنسپٹ تو کلیر ہو گیا ہو گا اور میں پھر سے سمجھا دیتا ہوں اچھا جی گرمی درست مجھے نام پسینہ آج کے لیے آپ کو بتا کہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہ کمرہ وغیرہ جو ہے نا یہ کافی ٹھنڈا بھی ہے لیکن پھر بھی گرمی سوڈے ساتھ ہے کیونکہ میں سپیچ کر رہا ہوں اور سپیچ کے دوران سیلز جو ہوتے ہیں ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں میں خود ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہوں اور آپ ہوں کے سامنے یہ کمپیوٹر کی باتیں کر رہو ہیں آپ کو بھی بھول رہا لگے کہ انسان جب ہیٹ اپ ہوتا ہے پھر آپ کو بتا کہ ایوپریشن اور اس کا پروسیس ہوتا ہے اور پھر فسینہ وغیرہ جو ہے وہ بخارہ بن کے باہر رہتا ہے اب ہاں مجھے بات بتا ہوتا چلوں یہ کہ جو شیئرڈ ہوسٹنگ ہوتی ہیں نا ٹوپک سے تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن ٹوپک کی طرف واپس آ جاتے ہیں گبرانہ وغیرہ نہیں ہے اور گرمی بھی خیفی زیادہ ہو جائے گی آپ لوگوں کو جو شیئرڈ ہوسٹنگ ہے یہ میں مجھے بات بتاؤں یہ ایک میرے پاس پی سی ہے اس کی ایکسس میں کسی اور یوزر کو دے دوں یہ مطلب کیا کیا ہوگا شیئرڈ ہوگا میرے بھائی نے پی سی پرچیز کیا وہ مجھے بھی یوز کرنے دیتا خود بھی یوز کرتا ہے اس کے اندرہ ڈیفرنٹ یوزر بن جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں شیئرڈ اور ہوسٹنگ سیم یہی پروسیس شیئرڈ ہوسٹنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب سی پینل سی پینل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا پینل جہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کٹیگریز اور اپلیکیشنز انسٹال کرنے کے پروسیس وغیرہ مل جاتے ہیں اور جہاں پہ آپ کی فائلز ریکوڈ ہوتی ہیں آپ پاس کوئی ایمیج ہے آپ اپلوڈ کرتے ہو اپنی ویب سائٹ میں لیکن آپ نے کبھی گھور کیا کہ یہ ایمیج تو اپلوڈ ہو گیا ہے لیکن یہ سیف کہاں پہ ہے وہ سیف کہاں پہ ہوتی ہے یہ وہ سیف اس جگہ پہ ہوتی ہے شیئرڈ ہوسٹنگ جو آپ کا ایک پرسنل کمیوٹر ہے جس کے آپ پیسے دیتے ہیں مہانہ جو آپ نے رینٹ پہ بائی کیا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں شیئرڈ ہوسٹنگ اور جو ایک تو دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کیا آپ اپنا سرور بھی بائی کر سکتے ہو مان کے چلو کہ میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے میں نے کمپیوٹر وہ بائی کیا میں نے بائی کر کے میں نے کہا کہ یہ یوزر اس یوزر کو دوں گا اس کی سپیڈ بھی اچھی ہے اس کی ریم بھی اچھی ہے اس کی ہارڈ رائی بھی اچھا لگی ہویا ہے اس کی چونسٹر جی بھی ریم ہے یہ کور آئی نائن ٹوالٹ جنریشن ہے یہ صرف وہی یوزر یوز کرے گا جب مجھے پر وہاں اتنے ڈالر چارج کرے گا تو یہ سسٹم بھی ہوتا ہے ابھی تو یقین کرو کہ اتنی چیز ہیں کہ آپ خود کو ہوگے کہ یار آپ سمجھاتے جاؤ ہم سمجھتے جائیں لیکن یقین کرو ایک جگہ آپ لوگوں نے پاؤں جمعہ کے رکھنا ہے جب آپ اپنی ایک جگہ پر پاؤں جمعہ کے رکھیں گے تب بھی آپ کو بینیفٹ ہوگا ادروائز آپ کو ناکام اور انسکسیسول ہوگے ہم سب میں سے آپ کو بتا ہے کہ میں باتیں اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں میں سے بات ایسے یوزر ہیں جو ناکام ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ کہ آج کسی سے سبق لیا کل کسی سے سبق لیا تو وہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ فلکچوئیٹ مطلب کہ خراب ہو جاتا ہے فارغ ہو جاتا ہے تو اب ہمیشہ کسی ایک استاد سے تعلیم جائیں بیسک سے اینڈ تک اگر وہ اینڈ تک نہیں سکھاتا تو اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے کسی اور جگہ پر شیفٹ ہو ٹھیک ہے مطلب کہ نیکسٹ ریال پر جس طرح آپ دس جماعتیں کرتے ہو ایک اسکول سے کی پھر آپ نے فسٹ یئر سیکنڈ یئر لیدہ کالیج میں چلے گئے تو یہ اس طرح اپگریڈ ہونے کا سسٹم بھی سٹ ہوتی ہے آپ نے افمان کے چلو کہ وہ جو آپ کی امیج تھی اس کا ریکوڈ یہاں پر بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر ایک ڈیٹا یہ آپ کو سمجھ لو کہ میمری کارڈ ہے یہ جو ہوسٹنگ ہے یہ میمری کارڈ ہے یہ ہارڈ ڈرائیو ہے جو بھی آپ اسے اپنی زبان میں کہیں وہ جتنی بھی فائلز ہوتی ہیں وہ یہاں پر آکے سیو ہو جاتی ہیں سیو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پھر کہاں پر پریویو آپ کو ورڈ پریس آپ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ وہاں پر نظر آ رہ ہے ایکچویل میں وہ آپ کی ہوسٹنگ کے ثرو ہوسٹنگ میں اس فائلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پریویو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا اور بھی اساں کرتا ہوں آپ کے پاس ایک انڈرائیڈ فون ہے انڈرائیڈ فون کے اندر میمری اور سپیس ہوتی ہے ٹھیک ہے سپیس وہ ہوتی ہے جو سٹورج ہوتا ہے ریم میمری وہ ہوتی ہے جو ریم ہوتی ہے اب جو سٹورج ہے نا سٹورج ٹھیک ہے آپ نے کوئی تصویر کھینچی آپ کے سٹورج کے اندر سیو ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پریویو آپ کو موبائل کی یو آئی دکھا رہی ہے یو آئی سے مراد اس کا سوفٹ ویئر دکھا رہا ہے یہ جو چیز ہے یہ ویب سائٹس یہ سوفٹ ویئر ہے یہ جو ہوسٹنگ ہے یہ آپ کا سٹورج آپ کی ڈیٹا کو کولیکٹ کر رہا ہے اس کے اندر ایک چپ لگی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سٹورج اس چپ کے اندر گیگا بائٹس کے حساب سے ہوتی ہیں آپ کا ہوسٹنگ کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا اور آپ کا ہوسٹنگ کا یہ کنسپٹ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا اب آ جاتی ہے بات یہ کہ اچھا کسی کا اگر ہوسٹنگ کا کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا تو پھر بھی مجھ سے نہ پوچھ سکتا ہے کیوں کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں اگر جب تک یہ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوں گی یقین کرو تب تک آپ کو کوئی بینیفیٹ بھی نہیں ہوگا یہ سے حقیقت بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب آ جاتی ہے بات یہ کہ آپ نے مان کے چلو آپ نے ورڈ پریس بھی بنا دی آئی تینک ورڈ پریس کا لوگوں اسی طرح کچھ شاید میں غلط بنا رہوں تو خیر جیسے بھی ہے برل یہ ایک بان گیا اور یہ ایک طرف ہے بلوگر جو گوگل کے اچھا یہ ورڈ پریس ہے اور یہ ہے بلوگر یہ ورڈ پریس اور بلوگر ہے اب اس میں سے آپ نے چوز کون سکرنا ہے اچھا اب یہ امپورٹن سے باقی رہتی ہے کیونکہ کلاسز کافی زیادہ زمبی ہو جاتی ہیں اور سمجھنے بھی کافی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو جو ان کا کنسیپٹ ہے وہ آپ کا کلیر ہونا ضروری ہے تو یہ معنی میں ذہن میں یہ بات نشین کر لیں کہ ذہن نشین کر لیں کہ ورڈ پریس اور بلوگر میں بڑا فرق ہے آپ لوگوں کو کون سا یوز کرنا ہے اب میں آپ مسئی بات بتاؤں کہ جو ورڈ پریس اور بلوگر ہے اب اگر ان میں سے آپ کوئی ایک پلیٹ فارم یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ بس آپ کا بجٹ نہیں ہے بلوگر یوز کریں اگر آپ کو اس بجٹ بھی ہے بجٹ سے مرا یہی کہ دس ہزار پیاس سلانا ایک سال کا دس ہزار پیاس سمجھ لو آپ کے پاس ہے تو پھر آپ ورڈ پریس کو یوز کرو ورڈ پریس وہ بلوگر فارم ہے کہ بڑی بڑی فیس بک کمپنیز جیسی سونی کی ڈیجیٹل کمپنی میوزک کی کمپنی جیسی ویب سائٹس جو ہیں یہ ورڈ پریس کے اوپر ہیں اب ورڈ پریس ایک اوپن سورس ہے آپ اس کو کسی طرح سے بھی ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس کے نرے کئی پلیگنز آ جاتی ہیں کچھ بھی آ سکتے ہیں لیکن جو بلوگر ہوتا ہے وہ ایک بلوگر ہے وہ محدود مدد تک ہے اگر آپ پروفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ورڈ پریس کو یوز کریں وکس کو یوز کریں جو وکس ہے نا وہ بھی سمجھ رہے کہ ورڈ پریس کا بہن بھائی ہیں تو سیم یہ پروسیس ہیں ان کے طرح آپ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں اب تھرڈ ایک چیز آتی ہے وہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو لکھ کے نام بتائی ہے نہ ہی وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ابھی کیونکہ وہ بتا تو دوں گا لیکن یہ ہے کہ اگر میں سمجھاتا ہوں تو وہ جتنے بھی بیسک سیس یوزر ہے ان کو کوئی چونگی سمجھ نہیں آئی ایک ویب سائٹ وہ ہوتی ہے جو آپ نے مینوال کریڈ کی ہوتی ہے آپ کو کوڈنگ آتی ہے آپ نے ایک سپیشل جگہ سے جا کے کورس دیا کسی سکول سے کسی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری یا سے دیکھی آپ خود ہی بناتے ہو مثال کے طور پر یہ کیمپیوٹر بنا ہوئے ہیں اب کیمپیوٹر بنایا گیا ہے کس سمنا ہے انسان بنایا ہے انسان کے پاس اللہ فاغ نے علمہ اطا کیا ہے عقل اطا کیا ہے تب جا کے وہ کیا بنا ہے پی سی اور وہ کیمپیوٹر جو ہے وہ بنے ہیں اجاد ہوئے اب اسی طرح ویب سائٹ کو بنانے کے لیے مان کی طرح میں کہتا ہوں کہ جب بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں ایک بٹن یہاں میں کہتا ہوں کہ ایک بٹن بنانا ہے یہ مان کی طرح میری ویب سائٹ ہے اب کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ ڈرائگ اینڈ ڈروپ پر کام کرتے ہیں ایک پارٹ یہاں سے اٹھایا ہے وہ ہے ورڈ پریس اسے اوپن سورس کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو کوڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی وہ آپ کا کام کر دیتی ہے جو آپ نے کوڈنگ میں کرنا ہوتا ہے وہ ڈرائگ اینڈ ڈروپ کرو گے تو آپ کی ویب سائٹ بن جائے گی میری ساری ویب سائٹس ورڈ پریس میں ہیں مزید بات سنو اور کچھ ویب سائٹس ہیں وہ منوال ہیں ٹھیک ہے جو ہاتھ سے بنائے گی ہیں ہاتھ سے بنانے سے مراج یہ ہے کہ اگر آپ صحیح پروفیشنل ہیں تو آپ کی ویب سائٹ ہمیشہ ہی منوال پہ ہوگی جس کو آپ سکریٹس بولتے ہیں جس کو آپ پی ایس پی رینگویج میں کہتے ہیں پائیتن میں جاوہ سکریپ میں ایس ٹی ایمیل میں کسی رینگویج میں بھی فارس کرو آپ کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے فور ایسیمپل کے طور پہ اب جو منوالی ویب سائٹ ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ میرا زہیر پاس نام ہے میں نے یہ سینٹر میں لکھنا ہے کوڈنگ بیکنڈ پہ کوڈنگ کرو کوڈ ڈالو گے ٹھیک ہے سینٹر میں میرا نام دیریکٹ سینٹر میں آئے گا ایدھر پریویو ہو رہا ہوگا کوڈ کے تھوڑ اور اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ ایمیج لگانی ہے تو یہاں پہ ایمی جا جائے گی اور یہی کام ورڈ پریس بھی کر رہی ہے اسی وجہ سے ورڈ پریس کو یہ سمجھ لو کہ اوپن سورس کا آگیا ہے جو آپ کی کوڈ والی ویب سائٹ کام کرتی ہیں وہ ہی ورڈ پریس کرتی ہے لیکن ورڈ پریس کبھی بھی آپ کا وہ پروسیس نہیں کر سکتی لیکن مثال کی طور پر مان کے چلو یہ بھی ایڈوانس لیول کے یوزر کے لیے یہ بات نہیں ہے یہ بات جو ہے نا اگر مثال کی طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے کی ورڈ رسارج کرنا ہے ورڈ پریس کی اوپر کوئی ایسی تھیم بنی ہے میں بھی کوئی بنی ہے لیکن کوئی ایسی تھیم نہیں بنی کہ وہ اس طرح کا کام کر رہا وہ مینوال بنانی پڑتی ہے مینوال جس طرح سے بنانی پڑتی ہے کہ میں نے کوئی کی ورڈ رسارج کرنا ہے اس کی سی پی سی کو چیک کرنا ہے گوگل ایڈ ورڈ ہے جس طرح میں وہ کی ورڈ پر لینر وہ کل میں اس کے بارے میں انسی کر بھی کروں گا اور بتاؤں گا بھی تو مان کے چلو کہ میں نے کی ورڈ رسارج ٹول بنانا ہے تو وہ مجھے ورڈ پریس بنا کر نہیں دے گی وہ مجھے مینوال بنانی پڑے گی اور اب آتے ہیں اپنی یہی اچھا ورڈ پریس اور بلوگر کے بارے میں بات یہاں پہ تھی کہ آپ لوگوں کا اگر بجٹ ہے آپ لوگ امیر کرانے سے ہیں تو بھائی پھر دس کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ یوزر ہزار پہ تھے تو ہوئے بھی بیسک یوزر ٹرتا ہے کسی کے پاس ہزار پہ ابھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم تو لاکھوں اور کروڑوں کی بات کر رہے ہوتا ہے تو کسی کے پاس ہزار پہ بھی نہیں ہوتا کسی کے پاس دو ہزار پہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کا بجٹ نہیں ہے اور جو بلن کو مفت سے سٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں تو وہ یوز کریں بلوگر بلوگر بیسٹ ہے آپ کا کام صرف کیا ہے آپ نے پیسے ہی کمانے ہیں اور تو کچھ نہیں کرنا اور وہ آپ اس سے بھی گزارہ چلا سکتے ہیں اگر آپ نے لائف ٹائم کام کرنا ہے پھر ورڈ پریس کو یوز کریں بہت بہترین یہ سمجھ لیکھیں بہترین ہے اور یہ آپ تمام یوزرز کو بینیفٹ اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب آجاتی یہ بات یہ ہے ورڈ پریس کی بات کی جائے سوری اب آجاتی یہ بات اپروال کی جو مین ٹاپک ہے کھینچ کھینچ کے اس کو ہم یہاں پہ لے کے آگے ہیں اچھا جی اب بات آتی ہے گوگل ایڈسنس اپروال کی گوگل ایڈسنس آپ نے اپروال کروانا اپروال وہ کس طرح ہوگا اور وہ کس کے اوپر بہترین کر اچھا اس کے اندر نا تین سے چار جو سوال نا اسی کے اندر سے نکلتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم بلوگر کو یوز کریں یا ورڈ پریس کو یوز کریں تو آپ کو اپروال جلدی ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ سیکنڈ قویسٹن اس میں سے نکلتا ہے کہ ہم کس کو لائف ٹائم کے لیے کے چاوز رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور میں دونوں کے لیے اس کا جواب آپ کو بڑے ایک ہی سوال کے اندر میں آپ کو اس میں نفتا دوں گا ٹھیک ہے ایک ہی بات کے اندر وہ یہ چاہیے آپ بلوگر جوز کرو یہ چاہیے آپ ورڈ پریس جوز کرو اپروال آپ کو کنفرم ملے گا لیکن یہ بلوگر ہے نا اس کے پر تھوڑ سا اپروال جلدی ملے تھا اس کی بچیاریز ہیں یہ کہ بلوگر خود گوگل کا ایک پلیٹ فارم ہے اور ہم سب کس کے موثاج ہیں موثاج تو کسی کے نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم گوگل کے پروڈکٹس سے یوز کر رہے ہیں مان کے چلو کہ میں آپ کی کمپنی میں لگا ہوں میں کیا ہوں نو کروں ٹھیک ہے میرے پاس کوئی اپنا ذاتی پر فارم نہیں ہے میں گوگل ایڈسنس کو یوز کرتا ہوں گوگل ایڈسنس کے ایڈس کو یوز کرتا ہوں اب ان لوگوں نے مائنڈ ایسا ڈوائلپ کر دیا کہ یقین کرو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کمائے رہے ہیں تو ان کی چند سیکنڈ کی ارننگ نکل جاتی ہے ابھی ان کے بڑے بڑے پروسیس ہیں وہ آپ لوگوں کو نہیں بتا لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو وہ بتاؤں ان سے آگاہ کروں تاکہ آپ لوگوں کا بھی مائنڈ شوئے ہے اپن ہو جائے کنجسٹڈ نہ رہے اور اب آجاتی یہ بات یہ ہے کہ گوگل ایڈسنس اپروول اگر کروانا ہے تو بھائی فاسٹ اگر کروانا ہے تو وہ ہے بلوگر اس کی پیچھے سب سے بڑی ریزن سب سے بڑی اس کی ریزن یہ کہ گوگل کا اپنا پلیٹ فارم ہے سیکنڈ اس کی ریزن یہ کہ یہ چند دنوں کے اندر ہی اپروول ہو جاتا ہے چند دنوں میں یہ کچھ جو چیز ہیں یہ ایڈوانس ریبل کے لوگوں کے لیے ہیں اور بیسک والے بھی تھوڑا سا ہم آپ سپیڈ انکریز کریں بلوگر والے اس وجہ سے اپروول ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر آپ کو کوئی اتنی محنت کی ضرورت نہیں کرنے پڑتی نہ اتنا سجانا نہ سوارنا پڑتا ہے وہ میں آپ کو ابھی کمپیوٹر سکرین پر چل کے ساتھ کچھ دکھاؤں گا اب بلوگر اپروول کیوں ہوتا ہے ایک تو اس کے اوپر آپ اگر چالیس پوسٹ کرو آپ کوئی ویب سائٹ اپروول نیوگیشن ٹھیک سا بنا ہوا تب یہ آپ کوئی ویب سائٹ یہ چیز نیوگیشن 40 پوسٹ ہوں تو آپ کی ویب سائٹ کیا ہے اپروول ہو جاتی ہے اٹھارہ پوسٹ پہ بھی ہو جاتی ہے اب میں آپ کو اس کا ترککار بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اٹھارہ پوسٹ کے اوپر کس طرح سے ہوتی ہیں اٹھارہ پوسٹ پہ بھی ہو جاتی ہے چالیس پوسٹوں پہ بھی آپ کی ویب سائٹ اپروول ہو جاتی ہے نیوگیشن اور پیجز بنے ہو اچھا آپ نے ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے کہ گوگل جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے پیجز کو دیکھتے نہیں ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پیجز انڈیکس ہو رہے ہیں بات یہاں پہ کور کرنے والی ہے جب بھی آپ کے کوئی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جب بھی آپ کوئی پیجز ہیں یا کچھ بھی ہے اگر آپ کے وہ پیجز انڈیکس ہو رہے ہیں اور آپ نے کسی ویب سائٹ کا سارا لے کے اس پیج کریئیٹ کیا ہے تو یاد رکھیں گا کہ اس ویب سائٹ کے پر پلیگریزم سے مرات ہوتا کہ کوپی پیسٹ تو جب آپ نے کسی بھی یوزر کا کونٹینٹ کوپی کیا ہوگا یا کسی ویب سائٹ سے کونٹینٹ جنریٹ کیا ہوگا اور وہ انڈیکس ہو رہا ہے تو ویب سائٹ آپ کے کبھی بھی اپروو نہیں ہوگی آپ کو پولیسی والیلیشن کا ایشو آئے گا اب یہاں پہ بات کرتے چلیں گوگل ایڈسن سے اپروو لینا ہے بلاگ ہے یا بلوگر ہے یا وارڈ پریس ہے اب وہ بات ہو رہی تھی اس پیج کی پولیسی والیلیشن جو پولیسی والیلیشن کرتے ہیں آپ کو مزید بات ہوتا ہوں کہ کچھ لنکس ہوتے ہیں جن کو انٹرنل اور ایکسٹرنل لنک بولتے ہیں آپ کوئی بھی ویب سائٹ آ کے مانگ کے چلے آپ نے ایک نئی ویب سائٹ کریٹ کیا یہ آپ ہاتھ ہمیشہ ذہن میں ڈال لینا کہ جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ نہیں کریٹ کرتے ہو آپ پیجز کو کریٹ کرنے کے لیے کسی دوسری ویب سائٹ کا سارا لیتا ہو آپ کسی دوسری ویب سائٹ کے سارا لیا ٹھیک ہے اور وہاں سے ایک پولیسی پیج کریٹ کیا لائک ان کو پولیسی جنریٹر ویب سائٹ کہتے ہیں پولیسی پیجز وہ پولیسی جنریٹر ویب سائٹ ہوتی ہیں پولیسی پیجز جنریٹر ویب سائٹ اب یہ کیا کرتے ہیں آپ کو پیجز کریٹ کر دیتے ہیں اب ان کی سب سے بڑی ایک جگہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے انہی پولیسی پیجز کے اندر اپنے ایک لنک چھوڑ دیتے ہیں جس کو ڈو فولو بولتے ہیں ڈو فولو ایک لنک ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ کے اندر کسی بھی ٹیکسٹ کے اندر لنک ڈالتے ہو لائک میں آپ کو پتا بھی دیتا ہوں آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ کریٹ کی پیجز جنریٹ کیا پولیسی پیجز جنریٹ کیا ٹھیک ہے پولیسی پیجز جنریٹ کیا کسی ویب سائٹ کسا رہا لیا اب آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس پولیسی پیجز کو آپ نے نو فولو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور نو فولو اس وجہ سے کہ گوگل کا جب رووٹ آتا ہے اس کو کرال نہ کر رہے اور اس کو نو انڈیکس پر رکھنا ہے اب یہ فیچر بلوگر میں بھی ہوتا ہے اور ورڈ پریس میں بھی ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا دوں گا انڈیکس نوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کی ویب سائٹ کے پر کرال دار آئے گا اس پیج کو کبھی بھی انڈیکس نہیں کرے گا اب جب وہ آپ کا پیج انڈیکس ہو جاتا ہے ایک پولیسی پیجز جنریٹر ویب سائٹ کو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بندوں نے یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنی ویب سائٹ پر ان کا ہی ایک ہی ٹیکسٹ بار بار وہ ہی دیتی ہیں بس نام کیا چینڈ ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے نیم چینڈ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کا نیم ڈال دیتے ہیں سیکنڈ نمبر پر یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا نیم کے ساتھ ٹائٹل اور سب کو جو وہ آپ سے چیزیں پوچھتا رہتا ہے ان کا جو ایک ٹول ہوتا ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا نیم کیا ہے آپ کی ایمیل کیا ہے بس یہ تین چیزیں ڈال دیتے ہیں اور باقی سارا وہی جو پیرگراف کے اندر جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا پرانا ٹیکسٹ ہوتا ہے کوئی نیاں والا ٹیکسٹ نہیں ہوتا وہ ہی بار بار ریپیٹ اور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی ویب سائٹ کے وہ پیجز انڈیکس ہو جاتے ہیں ان کے اندر نا مطلب کہ جب وہ آپ کو کہتا ہے کہ کوپی ٹو کلپ بورڈ آپ کی پلیسی پیجز بن گئے جب آپ کو کوپی ٹو کلپ بورڈ کرتے ہیں اب یہ سکرین پر میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے اندر انٹرنال لنک آ جاتے ہیں وہ نیچے ایک کلک ہو آتا ہے کہ دیس پیجز آر جنریٹیڈ بائی پلیسی پیجز جنریٹر ڈوٹ کم اب اگر آپ کی ویب سائٹ کا ڈومین ریٹنگ اور ڈومین اتھارٹیز ایڈ ہے تو یہ سیدھا سیدھا آپ اس کو ایک بیک لنک دے رہے ہیں اور اس کی ویب سائٹ ہمیشہ ہی رینک دوگی آپ کی ویب سائٹ ہمیشہ ہی دی رینک ہوگی آپ کی ویب سائٹ کبھی بھی اگر آپ ٹیپ فضول سے لنکس بناتے ہو جب مان کے چلو کہ آپ کی ویب سائٹ نہیں ہوئے اور آپ کی ویب سائٹ کی مارکیٹ کے اندر ویلیو بھی نہیں ہے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یار عمران خان یا کوئی بھی وزیراعظم وہ اچھا ہے کوئی بر ہے تو ہمیں پتہ ہے اس چیز کا لیکن ہماری مارکیٹ کے اندر ویلیو سننے والا کوئی نہیں ہے اتنی جدی ایک پرسن ایک اکیلے پرسن کی کوئی بھی نہیں سنتا اب مثال کے طور پر جب لاکھوں بندے ہوتے ہیں بار بار وہ اپنا بیٹ میں لنک دے رہے ہیں بے ایمانی سے ٹھیک ہے وہ وہ چاہتے تو یہ لیکھ بھی سکتے ہیں لیکن بقاعدہ طور پر ریفرنس کے طور پر اپنا انٹرنل لنک دیا ہوتا ہے اور ہم اس کو ایک بیک لنک دے رہے ہیں ہم بیک لنک دے رہے ہیں اور ایک بیک لنک دینے سے کیا ہوتا ہے آپ کو مجھے باتوں ایک بیک لنک پندرہ پندرہ ہزار تیس تیس ہزار کا ہم ایک بیک لنک جو ہے لیتے رہے ہیں ویب سائٹ کے لیے دیتے رہے ہیں تو یہ سسٹم ہوتا ہے اور جب بیک لنک ملے جاتا ہے تو اس کی ویب سائٹ ہمیشہ ہی رنک ہوگی آپ کی ویب سائٹ کبھی بھی رنک نہیں ہوگی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی ویب سائٹ کو بیک لنک جب تک آپ کی ویب سائٹ رنک نہیں ہو جاتی تب تک آپ نے نہیں دینا اور ہمیشہ پوسٹ کے اندر دیا جاتا ہے پیجز کے اندر نہیں دیا جاتا ہے پیجز کے اندر دیا جاتا ہے یہ ویب سائٹ اس کا پارٹ ہے ٹھیک ہے ایک حصہ ہے اب وہ اس کی ویب سائٹ تو آلریڈی رینکٹ ہوگی یہ ہوگی آپ کی ویب سائٹ کبھی بھی رینکٹ نہیں ہوگی یہ کنسپٹ آئی تنگ آپ کا کلیر ہو گئے ہوگا اب آ جاتی یہ بات یہ کہ پولیسی پیج آپ نے جنریٹ کر لیا اس کے اندر جو مین چیز دیکھنی ہے وہ آپ نے یہ دو چیز ریموو کرنی ہے ایک تو سب سے پہلی جو چیز ہے جنریٹڈ بائی ان کا جو سائن ہوگا جنریٹڈ بائی سیکنڈ نمبر پہ ان کی ایک آتی ہے جو ان کا انٹرنل لینک ہے یہ انٹرنل وہ آپ کو باہر نظر نہیں آ رہو گا اب جب بھی آپ اس لینکٹ کے اوپر جا کے ہور کریں گے تو وہ گرین کلر کا سائن دے دے گا یا بلو کلر کا وہ بن جائے گا ٹھیک ہے جب بھی آپ کلک کرو تو ڈائریکٹ ان کی ویب سائٹ اپن ہو جائے گی تو اس لینک کو جنریٹڈ بائی یہ ان کی ویب سائٹ کا نام لکھو گا اس کے اندر سے ریموو کر دینا ہے سمپل سب سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے ان پیجز کو کبھی بھی انڈیکس نو انڈیکس پر رکھا کریں کبھی بھی ان کو انڈیکس نہ کیا کریں جب بھی آپ کا رووٹ اور کرالہ رہتا ہے ان پیجز کو کرال کرتا ہے اور جب وہ کرال ہو جاتے ہیں تو ایک ٹیکس لاکھوں بندہ نے یوز کیا ہے تو گوگل یہی سمیتا ہے کہ اس کا پولیسی پیج یہ میں نے انڈیکس کر دیا اب ہو جاتی ہے ویب سائٹ سے پروو ہو جاتی ہیں لیکن وہ کچھ ضدیل ہو خوار بہت کرتا ہے تو یہ جو مین ٹپس ہیں یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے اب وہ پیج جب انڈیکس ہو جاتا ہے تو آپ بھی بتا کہ پلیگریزم بیچ میں کا مینز کے کوپی پیسٹ اٹ اور وہ اس نے تو جو گوگل کا بہت ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جو آپ کی سائٹ کو سکین کرتا ہے وہ آپ کی سائٹ کو نہیں وہ پورے گوگل کے اوپر وہ جو آپ کا کنٹنٹ ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو سکین کر رہا ہوتا ہے اور سکین کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہے ریزیف اگر کچھ پرسنٹیج سے اباو ہے سارا ہی کاپی پیسٹ مارا ہے تو آپ کی سائٹ کبھی بھی اپروو نہیں ہوگی اچھا یہ تو ہو گیا اب آ جاتے ہیں بات کے گوگل ایٹسنل کے لیے کون سے پیجز ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی ویب سائٹ بلوگ ہے تو کوئی پیج بھی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ویب سائٹ کے کوکیز کو ایکسپٹ کروا رہے ہیں کچھ اس طرح کا ڈیٹا ریکورڈ کروا رہے ہیں پھر آپ کو جو جی ڈی پی آر ٹھیک ہے جی ڈی پی آر یہ کوکیز مثال طور پر کوئی بھی یوزر میرے پیج پہ آیا میں نے اس پیج کے ڈیٹا ریکورڈ کر لیا میرے اگر کوئی میرا اکاؤنٹ لوگن ہے تو وہ لوگن ہو گیا آئی پی ریکورڈ کر لی اور اس ویب سائٹ سے کس طرح سے اس نے وزٹ کیا کونسا براؤزر یوز کیا تو یہ ڈیٹا کا ہم کوئی یوزر کا ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں ریکورڈ کر رہے ہوتے ہیں تو گوگل کہتا ہے آپ پر ایویسی پولیسی کا پیج بناو اور اسے کہایتا ہے کوکیز کوکیز پولیسی کا پیج بناو ٹھیک ہے اب مانکے چلو آپ پر انہیں بلوگ بنائے بلوگر ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے آپ نہیں سمجھو میں نے بنایا ٹھیک ہے ساتھ سے پہلے تو آپ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی اپنا تعارف بھی ہونا ضروری ہے اپنا تعارف اس طرح سے کہ آپ نے اب آؤٹ پیج بنانا ہوتا ہے اب گوگل کا جو قرآنہ رہتا ہے وہ اب یہ دیکھتا ہے کہ ویب سائٹ میں اب آؤٹ میں یہی لکھنا ہوتا ہے کہ میری ویب سائٹ اس کام کے ریلیٹڈ ہے اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو مجھے میری جی میل پر رابطہ کر سکتا ہے اب بعض یوزر کا میں نے یہ بھی دیکھو تھا کہ انہوں نے ڈی ایم سی اے کا پیج بنائے ہوتا ہے جس کی ابریویشن ہے ڈیجیٹل ملینیم کوپی رائٹ ایکٹ ٹھیک ہے اب ڈی ایم سی اے وہاں بھی یوز ہوتا ہے اگر آپ کی ویب سائٹ موویز کے کنٹینٹ پہ ہے اگر آپ کی ویب سائٹ ڈاؤنلوڈنگ کے کنٹینٹ پہ ہے کسی کا کنٹینٹ آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ سمجھتا ہے کہ وہ کوپی رائٹ دے گا تو پھر آپ ڈی ایم سی اے کا پیج ڈال کرتا ہے وہ نہ کہ گوگل کے لیے ضروری ہے گوگل کی کرالر کے لیے وہ ہر اس آنر کے لیے ضروری ہے جو ویب سائٹ کا آنر ہے مثال کی طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کوئی بھی مووی ہے آپ چاہو گی کہ اس کو کوئی چوری کر کے وہ کسی اور پیلٹ فارم پر ڈال جاؤ اور اس کے پیسے خود کھائے تو اسی طرح وہ پھر آپ سے اس کا جو آنر ہے وہ رابطہ کریں تو وہ آپ نے اس ڈی ایم سی اے پیج میں دیکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو میرے کسی ایک کنٹینٹ سے کوئی ایشو ہے تو آپ کیا ہے مجھے میسیج کرو اس کے اندر کنٹیکٹ ٹیکس کا پیج ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کیا کام کرتا ہے جب اس کامنر خود آپ کو کہتا ہے بھائی یہ میری مووی ہٹا دو آپ از ایک کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ہٹا دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کر کے اپنے کنٹینٹ کو ہٹوا دیتا ہے تو اس وجہ سے ڈی ایم سی اے کا جو ہے وہ پیج دیا ہوتا ہے اب آ جاتی ہے بات کے نارمل یہ کوکیز پولیسی اور ٹرپنین انڈ کنڈیشن آپ یقین کریں کہ یہ باتیں کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ ٹرپنین انڈ کنڈیشن کا پیج ہوتا کیا ہے اور یہ کس کام کیلئے ہوتا ہے اور یہ کیوں یوز ہوتا ہے اب جب آپ کے ذہن میں یہ تمام باتیں آئیں گی اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا تو تب آپ کو خود بھی سمجھدار ہیں ایزا پاک نے آپ کو شعور دیا ہے ایک چیز میں کہتا ہوں کہ ایک انرچی سیور ہے اب گھر میں لائٹ نہیں لگی تو ہم نے ایک کمرے میں لائٹ نہیں لگی تو آپ اس کو وہیں پہ یوز کریں گے آپ اس کو کون سا گلی کے باہر لگا دیں گے دن کے اندر ٹھیک ہے یا یہ سمجھیں کہ آپ کبھی بھی دن کے اندر لائٹیز جلائیں گے دن کے اندر تو روشن ہی ہوتی ہے نا آپ شام کو جلائیں گے اسی طرح جو چیز یہاں پہ یوز ہوتی ہے جس ٹائم پہ یوز ہوتی ہے اس کو ہمیشہ وہیں پہ کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے نہ کہ کوئی اور کام کرنا چاہیے اور کام یہ کہ آپ ایک چیز کا خلط اسنوال کریں اب اباؤٹ کا تو پتہ چل گیا اباؤٹ ہر پیج کی ہر ویب سائٹ کا نیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہر ویب سائٹ کے لیے ضرور ہی ہے اب آ جاتی ہے اس کے بعد کنٹیکٹ اس کنٹیکٹ اس کا اگر آپ دیں تب بھی ٹھیک ہے نہ دیں تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بچے ریزن یہ اباؤٹ پہ آپ نے اپنا تعریف کرا دیا نیچے ای میل لکھتیا اگر مجھ سے رابطہ کرنا جاتے ہیں اباؤٹ میں ہی کنٹیکٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے کنٹیکٹ کا پیج آ جاتا ہے اب سیکنڈ نمبر پہ یہ چیز کہ کوکیز پوزیسی کی بات ہو رہی تھی وہ تو کلیر کر دیں اب اگر آپ کسی یوزر کا ڈیٹا ریکوڈ کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کی ویب سائٹ ایسی ہے تو کوکیز پوزیسی کا پیج دینا بھی رازمیاں اب بات آ رہی تیر ٹارپنینڈ کنڈیشن کی ٹارپنینڈ کنڈیشن کا مطلب کیا ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے اور وہ کس وجہ سے آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تین سوال ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ کہ ٹارپنینڈ کنڈیشن کا مطلب یہ ہے شرائط و ذوابت آپ کے ذہن میں ابھی سے آگا ہوگا کہ بھائی وہاں پہ ٹارپنینڈ کنڈیشن زوابت ہوتی ہیں جہاں پہ کسی چیز کی سیل پر یہ زور ہو رہی ہو یا کسی کے ساتھ ڈیریکٹ کوئی کنٹیکٹ ہو رہا ہو وہاں پہ ہمیشہ ٹارپنینڈ کنڈیشن لگتی ہیں ٹھیک ہے شرائط و ذوابت اور آپ اکثر میڈیسن بائی کرتے ہیں اس کے بیک اینڈ پسک ہوتا ہے شرائط و ذوابت زوابت ہوں گے کہ اس میں اس ویب سائٹ کو اتنی دیر تک آپ یوز کر سکتے ہیں اتنی دیر تک یوز نہیں کر سکتے تو یہ بات ہمیشہ یاد مرکنا جو چیز آپ کو بینیفٹ دے کہ میں نے آپ کو وہ ہی بتانی ہے غلط چیز آپ کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گا اب ٹارپنینڈ کنڈیشن آپ مان کی چلو کہ آپ نے ویڈ پرس کے اوپر ویب سائٹ ای کامرس کی بھی نہیں آیا اور وہ آپ گوگل ایڈسن سے اپروو کروانا چاہتے ہیں اب گوگل ایڈس ای کامرس کی کنگ ویب سائٹ اپروو ہیں ایک ای کامرس میں جہاں پہ سیل پرشیز ہو رہی ہوتی کلاسیفائیڈ ایڈس ہوتے ہیں ایڈس انڈیا کا ہے بنگلہ دیش کا ہے اور بھی اور پراکہ یہ تو جوب ہیں ایڈس کمپنیز ہیں وہاں پہ یہ چل رہا ہے تو ان کنٹریز کے اندر انہوں نے ایڈسنس بھی اپروو کرویا ہوا ہے کنٹری ویس تو نہیں انہوں نے ایک پورا ایک بزنس ایڈسنس بزنس والا بھی ایک ہوتا ہے بزنس اپرووڈ ہوتا ہے وہ اور انہوں نے ایڈسنس اپروو کرویا ہوا ہے اب ایڈسنس کے ایڈس بھی چاہے ان کی ویب سائٹ آ چاہے ان کی اپلیکیشن ہے تو وہاں پہ نظر آ رہا رہا ہے ٹھیک ہے تو ترم اینڈ کنڈیشن صرف اس جگہ پہ لگو ہوتا ہے یا آپ کوئی چیز کی سیلو خریدہ فروکت ہو رہی ہوتی ہے یا جہاں پہ کوئی کمیونٹی ہوتی ہے جہاں پہ کوئی طلق ایک بینر ہوتا ہے تو وہاں پہ ترم اینڈ کنڈیشن لاغو ہوتی ہے جہاں پہ آپ پڑھا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ترم اینڈ کنڈیشن دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اب میرا بلوگ میں ترم اینڈ کنڈیشن دیتا ہی ہوں ٹھیک ہے یا اگر آپ اسی کہتے ہیں کوئی اس کے اندر ایلی کے چیز یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ شرائط و ضوابت لاغو کر سکتا ہے کہ بھائی اس پیج کو آپ ریڈ کرو گے مان کے چلو کہ کچھ ایسی تقریر ہوتی ہیں یا تحریر ہوتی ہے جس کا پڑھ کے بندہ اس کے پر فوکس کرتا ہے وہ کا تک یاری واقعی بھی ساتھ ہو سکتا ہے یہ کوئی ڈرامنی مووی دیکھتا ہے ڈرامنی مووی دیکھتا ہے تو آپ کو ایک ڈسک لیمر دیا جاتا ہے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں جو کم عمر کے بچیاں وہ کبھی بھی نہ لکھیں تو یہ سمجھ لیمر کے ٹارٹنگ کنڈیشن پیج ایسا ہے جہاں پہ اس کو یوز ہونا ہے صرف اس کو وہاں پہ یوز کریں اب پرائیویسی پوزیسی بات پھر وہاں پہ آ جاتی ہے پرائیویسی پوزیسی پیج ہے کیا اور یہ یوز کیوں ہوتا ہے پرائیویسی پوزیسی پیج ہے ایک یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی پرائیویسی کو مینٹین رکھا ہوا ہے بس یہ تھوڑا سے ضروری ہے یہ پیج ضروری اس وجہ سے ہے کہ مان کے چلو کہ آپ کوئی بھی دکان یا کچھ بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے بڑی شوپ بناتے ہیں یہ بہت بڑے پروسیس ہیں یہ نارمال بندے کے ذہن سے ہی باہر ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بلوگر، یہ ویب سائیڈ، یہ وارڈ پرائیویسی عام پرسن کے ذہن سے ہی بہت زیادہ دور یہ چیزیں ہیں اب آ جاتی ہے بات یہ ہے کہ پرائیویسی پولیسی پیج مان کے چلو کہ آپ نے بڑی دکان بنائی ایک سیکیورٹی گارڈ رکھو گے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بات یاد رکھو کہ کوئی بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی چوری نہ ہو یا کچھ اس طرح کا کام نہ ہو یا کچھ بھی ہو، ادھر کیمرہ لگاؤ گے لگاؤ گے نا اس طرح بات کو اس طرح ذہن میں یاد رکھو کہ توی چھوڑی سی پرویسی کو مینٹین کرنے کے لیے پرییویسی پیج کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو یہ about کا ہونا بھی ضروری ہے about نہ بھی ہوتا چلتا ٹھیک ہے but about ہوتا ضروری ہے اس میں юنا الایٹمیٹک کانٹیکٹ کا جاتے ہے پرائیویسی پیج کا بھی ہونا ضروری ہے پرائیویسی پیج میںசivk میں کیylan جاتا جاتا ہے یہ چیز بتائے Blue Silent کہ آپ نے کوئی بھی weب سائٹ بنائی ہے اس کے اندر کیا کام ہو رہے؟ آپ کوکیز تو نہیں ایکسپٹ کروایا رہے کچھ اور تو نہیں کام کر رہے تو بس یہ بتانا ہوتا ہے یہ کس کو بتانا ہوتا ہے یہ گوگل کی ایک فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے اس پرائیویسی پولیسی پیجز کو یوز کیا جاتا ہے بات کو سمجھ رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے پرائیویسی پولیسی پیج اباؤٹ کنٹیکٹ آس اور ڈسکلیمر کا ٹھیک ہے ڈسکلیمر سوری اب ڈسکلیمر اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں فرق یہ ہے کہ ڈسکلیمر لاغو ہوتے ہیں ویڈیوز پہ ٹھیک ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے لاغو ہوتے ہیں ویب سائٹس پہ شرائط و جواب ہے اور یہ تھوڑا سا ہے آپ کو عجیب سے لیکھ رہے ہوں گے لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ڈسکلیمر میں فرق کوئی نہیں ہے یہ چیزیں سیم ہیں تو اس وجہ سے آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن دو یہ ڈسکلیمر کا پیج دو بات یہ ہی ہوگی اب اس کے بعد کوکیز پولیسی کوکیز پولیسی کا بھی ہوگا تو یہ مین جو امپورٹنٹ پیج ہوتا ہے گوگل کی پولیسی کی تحیط یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے گوگل ان کو ریکوڈ کرتا ہے گوگل آپ کے اس ڈیٹا کو دیکھتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی نا پیجز کے حوالے سے تھی آئی ہوپ کہ آپ یہ پیجز کے حوالے سے اس گوگل ایڈسن کا جو ہے یہ کنسپٹ کے لیے رہ گئے ہوگا کہ کام پہ پولیسی پیج یوز کرے اباؤڈ پیج یوز کرے اور کنٹیکٹ ایس کا پیج جو ہے وہ یوز کرے میں اب بھی جو ہے اچھا جی باتوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا دیہان لگا کے سنا کریں کیونکہ یہی باتیں ہوتی ہیں یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا لیکن کریں دو ہزار روپے تو آپ لوگوں سے لے دی گئے لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا دو ہزار روپے بھی حق لازگا جائے ہمیشہ بات سے یاد رکھنا اگر کسی یوزر کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں اس کو یہ بات مطلب کہ ٹاپکس یاد گیا ہے اس کو ہمیشہ کوئی بھی ڈیل کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ یہ چیز بتائیں کہ اس کے بینیفٹس یہ ہیں اس کے لوٹس یہ ہیں اگر نقصان ہو جاتا تو آپ میں کوئی ذمہ وارت نہیں ہوں گا کیونکہ یہ آن لائن مارکیٹ ہی ایک ایسی ہے کہ اگر اس کو نقصان ہو جاتا تو خدا نہ خاصتا وہ بعد میں پھر آپ کے وہ کہتا ہے نا کہ گاٹے فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ کی گردن پکڑے گا جب تک اگر آپ اس کو سچ نہیں بتاؤ گے تو ہمیشہ سچ بول کر اپنا کام کیا کریں گے کیونکہ جھوٹ کے دن بڑے کام ہوتے ہیں اور خیر یہ چیزیں تو ہوگی اب نارمل ویب سائٹ چاہے وہ بلوگ ہے ورڈ پریس ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ کا تعلق صرف ویب سائٹ سے ہے اپروول سے ہے ٹھیک ہے کیونکہ نارمل یہ کچھ اس سے پہلے میں چیزیں آپ سے بتا دوں کہ ہم لوگ ویب سائٹ کو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں ہو جسے کہتے ہیں کہ امید امیدی سوچے سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ویب سائٹ بھی بننی سب کچھ بن گیا لیکن اب تھوڑے دن چلائی اس کے بعد اس کو عجیب کر دیا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یار اس کے پر وہ کہتے ہیں کہ دکان میں جب کہا کہا کہ نا تو دکاندھاری تو ہو گئی ٹھیک ہے ہر مثال ہے دکان پہ ہی آ رہی ہیں تو وہ یہ کچھ سسٹم میں اس طرح ہے دنیا میں اس طرح دو نظام میں چاہے رہے ہیں ایک سب سے پہلے نظام یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ سیکڑڈ نظام سیل پرچیز سیل پرچیز آپ دیکھ لو چاہے دکان پہ جاتا ہے وہاں پہ سیل پرچیز ہو رہی ہے ایمیزون کی بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں ایمیزون کی ایمیزون جو ویب سائٹ ہے کس کی ہے جب پیزلس کی ہے تو آپ دیکھ لو وہ کیا کر رہے ہیں سیل پرچیز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور سیٹر نمبر پہ ایڈورٹائزنگ اس کے بعد گوگل ہے بس جتنی بڑی کمپنیز ہیں وہ یا کوئی بھی پروڈکٹ بناتی ہیں سیل پرچیز کرتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کام کرتی ہیں وہ یہی کرتی ہیں اپنی کوئی بھی کار بنائی ٹیسل ہے ٹھیک ہے وہ ٹویٹر پہ اس کے ایڈورٹائزنگ کر دے گا گوگل پہ ایڈورٹائزنگ کر دے گا مرسیڈیز کے ایڈز اپنے ہاتھ سے اتنے خوبصورت بنے ہوئے ایڈز کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتا ہے گوگل پہ ان کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے ایک گاری پتہ نہیں کتنے ملینز ڈالر کی ایک کار ہے ٹھیک ہے ٹھوزن ڈالر کی ایک کار ہے وہ جب گوگل پیوں سے پھر اس حساب سے پیسے دیتا ہے کہ ایک ایڈ کوئی بھی جو ذرے کلک کر کے آتا ہے وہ رینیٹیشن اٹینشن گین کرنے کے لیے یہ گوگل کو اتنے پیسے دیتا ہے اور پھر گوگل ہمیں تھوڑے تھوڑے کار کے پیسے دیتا ہے یہ تو ابھی گیم بہت رنبی ہے آپ تو اس کے وہ کہتا ہے نا کہ بہت پیچھے ہو آپ کے ذہن میں یہ کئی لوگوں نے تو یہ باتیں بتائی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی آپ کو یہ بتائے گا وہ خود لوگ اس چیز سے ارننگ کر رہے ہیں اور وہ بعض لوگوں کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہو تو وہ آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے اب آجاتی ہے بات یہ ہے کہ ناروانی ویب سائٹ کوئی بھی آپ نے بنا لی about plus privacy privacy policy اور پلس اگر آپ ویب سائٹ کے پر کوئی ترمین کنڈیشنز بان رہی ہیں تو یہ دینا ہے یہ ترمین کنڈیشنز کے پیجز کیا ضروری ہیں یہ پیجز آپ نے لازمی ہی لازمی یہ تین پیجز جو ہیں ان کے سوا کوئی بھی اگر آپ کو کہتا ہے کہ یار دینے تو وہ آپ سے ہمیں مار رہے یار جانے دونے وہ ہمیں اپنے سے لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب جس بات کا مقصد ہی نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ دون تو کیوں ضروری ہے آپ لوگوں نے پینا ڈال کی گولی کھاتے ہو تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی یہ پینا ڈال کی گولی کیوں ضروری آپ کیوں کھا رہے ہو تو آپ کو کہ بھائی میرے سر میں درد ہے یا کوئی بھی پین کلر کھا رہے ہو ٹھیک ہے ہیڈ کے لیے دماغ سر کے لیے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ضروری کیوں ہے تو آپ مجھے کہ بھائی یہ سر درد کے لیے گولی ہے تو میں یہ سر درد کے لیے کھار ہوں تاکہ میرے سر کا درد اتر جائے تو اسی طرح یہ باوٹ پور ایسی وٹارزان کنڈیشن پیجز کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے ایمی تو نہیں دی جاتے ایک ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے بے مقصد چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا خیر یہ چیزیں ہوگی اب آ جاتی ہے بات یہ کہ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ دو طرح سے ہی دو ہی پروسس ہیں جن سے گوگل ایڈسنس آپ کو کیا کرتا ہے اپرویل دیتا ہے سب سے پہلے سٹیپ یہ ہے کہ اگر آہا کی ویبسائٹ مینول میڈڈ ہے اور اس کے پر ٹریفک ہے تب آپ کو اپرویل کرے گا اپرویل کا جو سب سے بڑا مین چیز ہوتی ہے مینول پلاس ٹریفک سیکنڈ نو ٹریفک بیسٹ اون کنٹینٹ بیسٹ اون کنٹینٹ اچھا پہلا پروسس یہ ہوتا ہے کہ مینول ویبسائٹ بنی ہوتی ہے آپ کی مینول ویبسائٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کی اس ویبسائٹ کی پر ٹریفک ہوتی ہے سمپل سا بے شک پیج ہی کیوں نہ بنو ڈاؤن لوڈنگ ویبسائٹ ہی کیوں نہ گوگل یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ایڈورٹائزر جو اشتیارات لگاتے ہیں اور وہی اشتیارات ہماری ویبسائٹ کے اندر دکھا جاتے ہیں یہ کیوں کہ آگے ایڈسنس کی ایمپورٹنس ہے یہ کیوں ایمپورٹنس ہے اور ان کا کیا تھوڑا سا الگوریتم ہے کیونکہ جو بیسٹ اون کے لئے بھی کچھ ہے تو یہ میں آگے چل کے بھی بتاتا ہوں اچھا یہ جو نارمل پلس ٹریفک اب یہ مینول جو ویبسائٹ ہوتی ہے جو مینول میڈ ہوتی ہے میں نے اب یہ بتا رہی ہے کہ وہ کس طرح سے بنتی ہے مانن کے چلو کہ میں ایک ویبسائٹ بنانا ہوں اب ایک ویبسائٹ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایمیج ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی فورم ہے فورم ٹائپ ویبسائٹ کافی زیادہ ہوتی ہیں فورم ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک یوزر آکے کمنٹس کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک کوئسٹن کیا کیوں ہو رہا ہے یہ بھی ایک قسم کو فورم ٹائپ ویبسائٹ ہے کوئسٹن آنسورز کی ویبسائٹ ہے ٹھیک ہے فورم تو I think Q&A اور فورم میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتا ہے کہ فورم کا اگر آپ نہیں پتا تو اس کا حسانہ مفاجی ہے کہ آپ نے ایک کوئسٹن کیا یا کچھ بھی ایک پروڈکٹ کے بارے میں باتاتا ہے تو نیچے یوزر آکے اپنی رائے دیتا ہے وہ اس کو فورم اور کمنٹس سائٹ کہتے ہیں اب مان کے چلے ہوں کہ میرے پاس ایک ویبسائٹ ہے میں نے ایک ویبسائٹ میں بنائی اب اس میں میں کیا کام کرتا ہوں کہ یوزر کی ایک روز مرہ کی زندگی کے اندر ایک چیز کی نیڈ ہے ٹھیک ہے نیڈ سے مراد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک ویبسائٹ بنائی اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ ڈالر کا ریٹ چیک کرنے کے لیے کسی بھی ملک کا ٹھیک ہے ابھی اس کی کنٹری کے حساب سے اب میں نے اپنے حساب سے الگوریتم سیٹ کر کے ایک ویبسائٹ بنا دی یا پری میڈ ویبسائٹ اس کی تھوڑی بہت تھیمشم چین کر کے اس کو کیا کرتا ہوں لگا دیتا ہوں اور اس کی بیگنگز بنواتا ہوں اور اسے رنگ کرواتا ہوں یا یوٹیوبر سے اس کی پرموشنز کروا کے اس کو پر ٹرائفک داتا ہوں اب جب اس کے پر ریکلر بیسز پر ٹرائفک آتی جائے کہ آتی جائے کہ گوگل کہے گا کہ اس ویبسائٹ کو پر ٹرائفک ہے اور اس کا کنٹینٹ بھی اچھا ہے ڈالر کا ریٹ ہی بتا رہی ہے تو وہ ویبسائٹ کیا کرے گا گوگل اپروو کرتے گا ٹھیک ہے انسٹنٹ اپروو کرتے گا اور وہ جو ویبسائٹس ہیں گوگل ان کو رینک فاسٹ کرتا ہے اب یوزر مونے سے پوچھتا ہے کہ کون سی ویبسائٹس رینک فاسٹ ہوتی ہیں مطلب کہ انسٹنٹ رینکنگ فلٹر انکریز ہوتا ہے جو ویبسائٹ مینول بلیڈ ہوتی ہے اور اس پر ایک ہی کام ہوتا ہے دوسرا تیسرا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ ویبسائٹ ہمیشہ بات یاد رکھنا وہ انسٹنٹ رینک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک پرو ٹپ یہ بات یاد رکھنا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے گا بے شکر یہ آپ میرے پر یقین نہیں کرتے تو خود کبھی تجربہ کروینا وہ آپ کو پتل ہوتے گا اچھا یہ میں نے ابھی یہ دوسری طرف نہیں کیا یہ مینول کی طرف ہی تھا مینول پرس ٹرائفک آپ کے ذہن میں یہ بات تو آئی ہے کہ اگر کسی ویبسائٹ کوئی مینول بنی ہویا اور اس پر ٹرائفک ہے تو گوگل ایڈسنس کو اپروو کر دے گا اور وہ رینک ہوگی اب بات ہمیشہ یاد رکھنا جو دو طرح کے تین طرح کے دومین کئی طرح کے دومینز ہوتا ہے جو رینک کرتا ہے فاسٹ وہ یہ دومین ہے ڈوڈ نیٹ یہ میرے صرف کوئی شرط بھی لگاتا ہے تو میں اسے بتانے کے لیے تیار ہوں یہ جو دومین ہے اس مارکر نکل گیا جو ڈوڈ نیٹ والے دومینز ہوتا ہے جو ڈوڈ نیٹ ٹھیک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ابریویشن نیٹ ورک چاہے آپ اس کو ان ڈوڈ نیٹ کو ورڈ پریس پر بناؤ یا چاہے ان کو بناؤ منوال بناؤ ان ویبسائٹ کو ڈوڈ کوم کی نسبت کی ویبسائٹ چلدی رینک ہوں گی اور جتنے بھی میرے یوزر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں رینک ہے اس کا کیوں وجہ کیا ہے تو دیکھو بھائی جو ڈوڈ نیٹ والے ڈوڈ مینز ہیں نا گوگل ایک ایک چیز کی سٹریٹیجی بناتا ہے ٹھیک ہے کہ مطلب کہ اس ڈوڈ مین کو اس حوالی سے رینک کرنا ہے اس کو اس حوالی سے رینک کرنا ہے تو ان کی سٹریٹیجی کیونکہ میں اس کے بیک اینڈ تک ابھی صحیح طرح پہنچ نہیں سکا لیکن جو چیزیں میں نے نوٹس کیا اور جو چیز میں نے دیکھی ہیں وہ بتا رہا ہوں جو ڈوڈ نیٹ اور نیٹ ورک کا ڈومین ہے یہ ڈوڈ نیٹ کا یہ اس وجہ سے رینک ہوتی ہے کہ آپ کوئی پتہ کہ پورا کا پورا ایک نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے گوگل اس لحاظ سے آپ کی اس ڈومین کو دیکھ رہتا ہے کہ یہ واقعی کوئی بڑا نیٹ ورک ہے تو اس کو تھوڑا سا رینک جلدی کرنا ہے اب کوئی بڑا یوزر کوئی مان کے چلو کہ وہ کوئی بھی یوٹیوب چینل بناتا ہے ٹھیک ہے میں کہتا مران کان نے یوٹیوب چینل بنا گیا تو وہ دنوں کے اندر رینک ہوگا آپ کمرشل ہو کوئی بھی عام یوزر آتا ہے وہ بناتا ہے تو اس کو ٹائم میں رکھتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ یہ چیز ہے کہ ڈوٹ نیٹ ورک کے امپورٹنٹ کیوں ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے اس نیٹ ورک کو گوگل نے اپنی ایک ایسی سی ٹریٹیجی بنائی ہے چاہے آپ وارڈ پرس پر مناتا ہو جائے کسی اور پر تو یہ ویب سائٹس بڑی جلدی رینک ہوتی ہیں ان کے بار یوزر کو ٹریفک بھی اچھا خاصہ ملتا ہے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں یہ یقین کر کوئی بھی نہیں بتائے لوگ پتہ نہیں تردہ تردہ کیا کیا باتیں کہیں گے لیکن آپ نے اپنے ذہن سے چلنا ہے یہ کسی اور یوزر نے شاید آپ کو کہا ہو یا نہ کہا ہو لیکن یہ بات میں خود سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے جو چیز نوٹس کی ہے وہ ہی میں نے آپ کو بتائی ہے کوئی کہتا ہے نہ کہ ملتا ایک ہوتا ہے دو ہوتا ہے تین ہوتا ہے میں نے کئی ویب سائٹس کو خود ہی بنا کے ڈویلپ کیا ہے اور وہ رینک ہونا شروع ہو گئی ہیں اور دوسروں کے نسبت وہ جلدی رینک ہوتی ہیں اب بات آپ کو یہ سمجھ آگئی میں نے آپ کو بتا دیا اور ہمیشہ ڈومین کو اسی وقت بائی کیا کریں جب آپ نے اس کو لانگ ٹائم لے کے چلنا ہوتا ہے جو آپ کا ڈومین نیم ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ کا برینڈ نیم ہے بغیر مقصد کہ آپ کسی بھی ڈومین یا چیز کو اٹھا لیتے ہو اس کا فائدہ کو نہیں ہوتا اپروو کروایا سیل کر دیا یہی زندگی نہیں ہے اس سے آگے بھی لانگ ٹائم کے لیے سمجھ رہے ہیں تو وہ لانگ ٹائم بھی ان کو ریکھے چلنا کریں نہ کہ ان کو دھورا ادھا راستے کے اندر چھوڑ دیا کریں اب سیکنڈ پہ آتا ہے کہ آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی اس کے اوپر آپ پاس کوئی ٹریفک نہیں ہے وہ آپ کے اپروو کرس پہ ہوگی بیس ڈون کنٹینٹ ٹھیک ہے چاہے وارڈ پرس ہے چاہے کوئی بھی ہے اب آپ نے اس کے اندر کیا سٹریٹیجی آزمانی ہے وہ کیا ہے وہ سب کچھ میں بتاؤں گا کہیں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویب سائٹ کے ٹائم کیا ہے ڈیوریشن کیا ہوتی ہے ویب سائٹ کو اپروو کرنے میں کیا یہ مینویل اپروو ہوتی ہیں کس طرح ان کے الگوریتم اس کا کس طرح سوار کرتا ہے جو بوٹ آتا ہے جو آپ کو ویب سائٹ کو سکین کرتا ہے سکین کرنے کے بعد اپروو کر دیتا ہے وہ کیا ہے کیا سسٹم ہے کیا نہیں ہے اب جو بیس ڈون کنٹینٹ ہوتی ہیں ویب سائٹ یہ ویب سائٹ اٹھارام پوسٹوں پہ سکسٹین پوسٹ پہ چھ سات پوسٹوں پہ بھی آپ کو اپروو دے دیتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے وہ کنٹینٹ جس کا میننگ بنتا ہو جس کو گوگل بھی پڑھے یا آپ کو دی اس کو انگلیش سے اردن میں ٹرانسویٹ کر کے پڑھیں تو آپ کو واقعی اس کا مقصد نظر آ رہو گی یہ واقعی بات سچ لیکھی ہے اس کا فائدہ ہے تو تب ہی وہ اپروو ہوگی آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اے آئی کنٹینٹ ابھی اے آئی کنٹینٹ کی اتنی سٹریٹیجی بضبوط نہیں ہوئی وہ باز افہ آٹومیٹک ٹھیک ہے دیکھیں اے آئی کنٹینٹ کو بھی سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مطلب کہ کئی نہ کئی سے ہنٹ لے یا ٹوپکس لے یا پورے کنٹینٹ لکھنے کے لیے اس کے بھی گوگل کا سہارا چاہیے ہوتا ہے اب اس کے بچھے ریزن یہ اب یہ بات یقین کریں کہ آپ کہو گے کہ واقعی بائی صحیح کہہ رہے ہیں مانکے چلو کہ اے آئی کنٹینٹ اے آئی رائٹر آپ نے بنا لیا ٹھیک ہے اب الگوریثم اب اس میں سے کافی زیادہ ڈویلپر بھی ہیں میرے بائی کافی زیادہ ڈویلپر ہے اس گروپ کے اندر تو آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی ہوگا کہ جتنے میں یوزر ڈویلپر ہیں اے آئی کنٹینٹ کا جو الگوریثم سیٹ کرنے کے لیے یہ جو ایڈوانس ریول کے لوگ ہیں اس کو سارا چاہیے ہوتا ہے گوگل کا آپ نے ایک کی ورڈ لکھا نیچے سب ٹائٹل لیکھتی ہے یا میٹر ڈسکریپشن لیکھتی اور اس آئی کنٹینٹ آئی کا مطلب ہوتا ہے یہ اگر نہیں پتا اچھا یہ تھوڑا سا آپ کو ایک دفعہ میں کلیر کر دیتا ہوں آئی کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے آرٹی فیشل انٹیلیجنس آرٹی اس کی ابریویشن یہ ہے اب اے آئی جو ہوتا ہے یہ سمجھے ہیں کہ یہ آپ ایک روبوٹ ہے جس طرح کمپیوٹر ایک روبوٹ ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر تو اس کو یوز کرنا پڑتا ہے لیکن اے آئی آٹومیٹک کام کرتا ہے اور کمپیوٹر آٹومیٹک کام کرتا ہے کمپیوٹر کو سہارا دینے کے لیے ہم خود یوز کرتے ہیں کی بارڈ کو پر ٹچ ٹچیوں کرتے رہتے ہیں جو ہم نے چیز بنانی ہو یا کچھ دیکھنا ہو تو ہم بٹن پریس کرتے ہیں اے آئی میں یہ چیز نہیں ہوتی اے آئی میں میں کام کرتا ہے اب اے آئی میں صرف یہی کنٹینٹ رائٹر ہی نہیں ہے اے آئی میں بہت سارے اس طرح کے ٹولز ہیں کی بارڈ ریسرچ ہوگا جو ایمیج کو سکین کرتا ہے دیکھتا ہے کہ اس ایمیج کے اندر پرسن ہے اس کا نیم ہے کیا چیزیں ہیں وہ ساری کیا ہے اے آئی سکین کرتا ہے اور اے آئی دیکھتا ہے جس طرح آپ ریبورٹ بناتے ہیں اس طرح کا دیکھتا ہے کئی گیمز کے اندر اے آئی یوز آ رہی ہوتی ہے یا بہت جگہ پہ اے آئی کا آج کے دور ہی اسی کا ہے آٹومیٹک ریبورٹ کا دور ہے ٹھیک ہے اب جو اے آئی کنٹنٹ رائٹ کرتی ہے جو بھی آرٹیکلز ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں اس نے کیورڈ لکھا میں کہتا ہوں کہ اس نے کیورڈ لکھا ہے زہیر عباس اب اس کے آپ نے یہ انٹر کر کے آرٹیکل لکھنا شروع کر دیا اب یہ آرٹیکل کیا لکھے گی یہ آرٹیکل بھول لکھے گی گوگل کے اوپر اس کا ربورٹ جائے گا جس طرح گوگل کے ربورٹ ہوتے ہیں ہماری ویبسائیٹ کو آکے سکین کرتے ہیں تو اس کا ربورٹ کیا کام کرتا ہے اس کا ربورٹ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ گوگل کے تھرو جائے گا ڈیفرنٹ سرچ انجنز کے پر جائے گا وہاں پہ جائے گا اس نام پہ سرچ کرے گا جو ایٹ دا ٹائم لیٹس پوسٹ آ رہی ہوگی یا کوئی ٹوپ رینکنگ پوسٹ ہوگی اس کو اٹھائے گا اس کو ری مکس کرے گا ری مکس کرے گا کریٹ کر کے آپ کو دے دے گا ایک ان کا اندر الگوریتم سیٹ ہوا ہوتا ہے کہ سو فیصد یونیک سہنڈر پرسانٹ یا ایٹی پرسانٹ جتنا یونیک ہو سکتا ہے اتنا منائے میننگ وہی رہا ورڈ چینج ہوگا یہ گلاس پڑھا ہے پانی کا میں کہتا ہوں کہ وہ گلاس پڑھا ہے پانی کا تو یہ ملکہ میننگ تو سیم ہی ہے لیکن بات کردنے کا انداز چینج ہوگا تو یہی چیز ان کے اے آئی کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے وہ آرٹیکل پورا لکھتے گا اب زہیر اپاس کیا ہے یہ ایک کرکٹر ہے اب میں کہتا ہوں کہ ابھی جو اس کا لیٹسٹ آرٹیکل ہوگا وہ مجھے ری رائٹ کر کے اور مجھے دکھا دے گا میں سمجھنے گا کہ وہاں کیا بات ہے بھائی اس نے پورا آرٹیکل لکھتی ہے اور ہم اسی کے پر کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے سو فیصد یونیک آرٹیکل لکھتی ہے بیکنڈ پہ تو ہمیں پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور اس کے اندر کیا پروسیس ہے اور کیا نہیں ہے تو یہ سب کچھ کیا کر رہا ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنز ہمارے دماغ سے آگے کی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے اتنا یار یہ ہماری سر جو لوگ آگے کی سوچ رکھتے ہیں نا یا آگے سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے یہ سارے پروسیس کو سمجھ کرتے ہیں کیا اب میں تو کوئی بھی چیز کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کو کام کروں گا کہ بینیفٹ ہوگا بیکنگ ہوگا اب آرٹیفیشل جو انٹیلیجنز ہوتی ہے اس کا کنٹینٹ کچھ اس طرح سے ورک کرتا ہے اور وہ پھر ہم اٹھا کر اپنی ویب سائٹ کو ڈالتے ہیں اور وہ بعض دفعہ یہ بھی کرتا ہے کہ ایک ہی لائن کو بار بار ڈبل کر دیتا مطلب کہ ایک پیرا گراف یہ میرا نام ہے یہ کچھ اس نے اپنا اس آرٹیکل دیکھا ادھر پھر اس نے میرا نام کر دیا اس اوپر والی صحیح تحریر سیم تحریر اس میں کر دیں تو جب یا پڑھیں گے ارتم میں ٹرانسلیٹ کر کے یا ہنڈی میں یا بنگلہ دیشی میں یا کسی رینگویج میں تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی گوگل کے گھر کہ یہ چبلیں ماری میں آئے تو ان کو کیا کرتا ہوں ریجیٹ یہ بات سمیشہ یاد رکھنا ہے اگر اے آئی آپ لوگ سمجھدار ہو شعور والے ہو اگر اے آئی رائٹر وہ کام کر سکتے ہوتے تو ہم جیسے جو آرٹیکل دیکھ رائٹر ہیں وہ یہ کہاں جائیں گے کیا یہ اس کی امیت ختم ہو جائے بات کا صرف سمجھنا اے آئی جو آرٹیکل دیکھ رائٹر ہوتا ہے ہم ان لوگوں کو پیسے کیوں دیتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہتا ہے وہ ریڈ کر رہیتا ہے کہ آرٹیکل کے بات کیا ہے ایک آرٹیکل نے لاکھوں روپئی جنریٹ کر کے دینا ہے تو وہ کیا اے آئی آرٹیکل رائٹر وہ ہمیں سارا لکھ کی دے گا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اے آئی آرٹیکل اے آئی آرٹیکل اے آئی آرٹیکل جو ہے وہ سو فیصد ہی سہی لکھ کے دے ہمیشہ اگر اے آئی رائٹر جو یہ بڑے لوگ یوز کرتے ہیں یہ اس سے آئیڈیا لیتا ہے اس تحریر کو چھاپ نہیں دیتا کہ ہم نے اٹھایا اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا تو یہ سسٹم ہوتا ہے اے آئی رائٹرز کا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی رائٹر اپروو ہوتا ہے سو میں سے دس بیس ویسد ہو بھی جائیں تو کیا ہے سو میں سے دس بیس ویسد ہو بھی جائیں تو کیا ہے ہر دفعہ کوئی چانس ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس میں اس کو زیادہ نہیں ہے جو اپنی حیثیت کے منابعے ایک لاکھ روپے دوں گا مجھے یہاں پہ سو ویب سائٹ سے اپروو کروا دیں میں انسٹنٹ اسے بائی بھی کروں گا اور جو اے آئی رائٹر وہ کہتا ہے یار دراصل ہم خود کریٹ کرتے رہے ہیں ہمیں اس چیز کا پتہ ہے اب جب ہمیں پتہ ہے تو ہم کیا اتنے بے وکوف ہیں جب انسان کو یہ ریسرچ کے مطابق ایک ویب سائٹ کو ڈیویلپ کر رہی ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کون کون سے فنکشنالٹی جو کر رہی ہے جتنے بڑے اے آئی آرٹکلز و رائٹرز ہیں وہ کس طرح سے اسے ٹرائٹرگیز کو فالہ کر رہے ہیں سامنے تو ہمیں آپ کو مزید پاتھ بتاؤں کہ جتنی جتنی یو آئی اور سپیڈ اس کی یو آئی کے مدل پتہ ہے کہ یوزر انٹرفیس یوزر انٹرفیس یہ جتنا کلین ہوگا اور جتنی سپیڈ اچھی ہوگی ہم اس کو پساند کریں گے یہ انسان کی فطر رہتا ہے جتنی چیز اچھی ہو اس کو وہ پساند کرتا ہے جتنی اچھی اور خوبصورت چیز ہو وہ اس سے پساند کرتا ہے اب آپ لوگ زیر میں کوچھ گھلتنا سمجھ لینا لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی اس کی یوزر انٹرفیس کے لینے ہوگی اور سپیڈ زیادہ فاسٹ ہوگی اس چیز کو ہم پساند کریں گے گوگل کی انٹرفیس اچھی ہے ہم اس سے پساند کرتا ہے اور وہ فاسٹ ہے ادر کی نسبت ان کا سرور ہے ان کے ذاتی ان کی سپیڈز کافی زیادہ ہے انسٹنٹ اوپن ہوتے ہیں تو ہم اس وجہ سے اس کو پساند کرتا ہے اب ان کا انٹرفیس بھی کلین ہوتا ہے یوزر اور ان کی سپیڈ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے تو ہم کہتے کہ کیا بات ہے یار اتنی زبرتہ سے انہوں نے ویب سائٹ بنائی گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اتنے پیسے لے رہے ہیں تو بھائی خیر چھوڑو ان چیزوں کو جو بڑی بڑی نیوز کی سائٹس ہوتی ہیں انہوں نے سپیشل آرٹیکل رائٹر رکھے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اور وہ ٹائپ پنگ ماسٹر بیٹھ ہوتے ہیں وہ آرٹیکل رائٹر کو رائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز جس کا مطلب سمجھ آر ہوتا ہے کبھی آپ نے یہ چیز نوٹس بھی کیا کہ کسی نے چھوٹی خبر شائع کر دی چھوٹی خبریں تو کہیں شائع ہوتی ہیں غلط مطلب کہ ایک آرٹیکل غلط اپلوڈ کر دیا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا وہ آرٹیکل رائٹر کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کیا ہے اس کا بینیفٹ آپ کو ہو رہا ہوتا ہے آپ ایک خبر ریڈ کرتے ہو میں کہتا ہوں کہ اسی دن موسیل کی ڈیتھ ہوگی ٹھیک ہے اب اس کی بریکنگ نیوز ہے اس کی وہ نیوز چھاپنگ ہے اس کے ڈیتھ کے ریزن کیا تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کو کل گیا گیا اس کو کیا ریزن ہوئی کس طرح سے ہوا اور وہ ساری تحریر میں لکھوں گا گوگل کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ واقعی بندہ جو ہے یہ کسی چیز کے بارے میں بیان کر رہے اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بتا رہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے ایک چیز پروسس بتانے کے لیے کہ آرٹیکل جب آپ کا اچھا ہوگا ایک آرٹیکل تب ہی آپ کو ایڈیسنز کا اپروول ملے گا اگر اس آرٹیکل کی اندر کوئی جان ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں اچھا اسے کہتے ہیں کہ quality based articles quality based articles ان کو کہتے ہیں quality based articles اور یہ articles جو ہیں ان کا میننگ بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ تو گوگل ریسنز کیا کرتا ہے ہمیں چھاٹ سے اپروول دے دیتا ہے اب جو یوزر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے تو بھائی وہ چھوٹ پال رہے ہیں وہ اپ جن کی ویب سائٹ کی تھیم کی لوگ اچھی ہوتی ہے اور ویب سائٹ اپننگ سپیڈ صحیح ہے ان کو کیا کرتا ہے یہ اپروول دیتا ہے اور چاہے وہ آپ کے آپ کو اپروول دنے دے گا اب مین جو چیزیں ہیں اپرووب کروانے کے لیے ابھی میں آپ کو رائی پروو بھی دوں گا وہ یہ کہ سب سے پہلا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں نو سوری اچھا یہ تو آپ شاید سمجھ آ گیا کہ اگر ٹریفک نہ بھی ہو تو پوسٹنگ کرنی ہے اور اچھا بعض یوزر اور بعض لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ ہزار وٹ سے اوپر کیا آرٹیکل ہوں تب یہ اپروول ملے گا تو بھائی کس نے کہا کہ ہزار وٹ سے اوپر پتہ نہیں لوگ اس طرح پاگل کیوں مناتے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے کوئی بھی ویب سائٹ بناؤ آرٹیکل لکھنا ہے آرٹیکل لکھنے کے طریقے کار میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ چیزیں میں کوئی سکرین پہ بھی دکھاؤں گا پریکٹیکل کر کے دکھانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو صحیح طرح سے سمجھ پائیں آرٹیکل لکھنے ہیں آرٹیکل کی ہمیشہ ہیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آرٹیکل کی ایک ہیڈنگ ہوتی ہے دوسرا پیراغراف ہوتا ہے یہ جو پیراغراف ہوتا ہے پھر ایک ایمیج آتی ہے پھر ہیڈنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نیچے پیراغراف ہوتا ہے تب جا کے آپ کا آرٹیکل کمپلیٹ ہوتا ہے ادر وائز آپ کو کوئی چانس ہی نہیں کہ آپ کا آرٹیکل کمپلیٹ ہو ٹھیک ہے ہیڈنگ میں ایس ٹو کا یوز کرنا لازم ہے اب ایس ٹو کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ موٹا ٹھیک ہے موٹا پھر اسے دبلہ اور پھر اسے دبلہ ایس ٹو جو ہوتی ہے وہ آپ کی بولڈ جسے کہہ سکتا ہے کہ موٹی لکھائی ہوتی ہے اب گوگل کہتا ہے کہ جو میرا یوزر ہے جب وہ آرٹیکل پڑھنے آئے تو وہ اسے بڑے بڑے الفاظ نظر آئیں تاکہ وہ اس کو ریڈ کرنے میں آسانی ہوں اب آپ کے پاس ایک کوئی بھی ویب سائٹ ہے آپ نے آرٹیکل لکھ دیا اور آرٹیکل لکھنے کے ساتھ آپ کی جو آرٹیکل کی ریڈ ایبیلٹی ہے ابھی تو یوزر مجھے کہتا ہے کہ سارا یہ ایک دن میں بتا دوں میرا بھائی اگر سارا ایک دن میں بتانے لگا جاؤں تو آپ لوگوں نے جو ہے نا چوبیس گھنٹے سے بھی اوپر کٹائیم ہو جائے میں بولتا ہوں میں تھکوں گا نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانا بھی ضروری ہے یہ تو تو ایک ایک چیز کا اتنے کیڑے نکل رہے ہیں ابھی تو باقی کیے تھی سوال بھی بتا نہیں ان کے پر کتنا ٹائم ہو گئے گا اب ریڈ ایبیلٹی جو ہوتی ہے ریڈ پڑھنے کی سزائیہ ٹھیک ہے ریڈن اینٹینسٹی جو ہے نا آشا اب یہ ریڈ ایبیلٹی ریڈن اینٹینسٹی جو میری باسن اب آپ کوئی بھی آرٹیکل کو ریڈ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اس کا مقصد سمجھ آگا ایک تو آپ نے آرٹیکل لکھا ہوا ٹھیک ہے دوسرا آرٹیکل آپ نے لکھنا کس طرح سے اس کی ریڈن ایبیلٹی جو ہے ریڈ ایبیلٹی ریڈن اینٹینسٹی جو ہے وہ آپ کی صحیح طرح سے درست ہو اور پھر اسی کہا ہوگا آپ کا آرٹیکل ایک پروپر طرح سے پڑھنے کے قابل ہوگا اور جب یوزر پڑھے گا تو اسے سمجھ بھی آئے گا کہ یہاں واقعی اس نے دکھا ہوا مانکہ شکل آپ نے آرٹیکل لکھا ہیڈنگ ڈال دی ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ اگر آپ کو فاسٹ اپرویل چاہیے اور گیرنٹی میں کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی ویب سائٹ ریڈیٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اس کی پولیسی وائیلیشنز وہ تو کل کے دن ہے نا سی پی سی انکریز کرنا اور باقی سارا مہ کل کے دن بتاؤں گا پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو کل جلدی سی جلدی ویڈیو مل جائے پھر سنڈے کی وہ چھوٹی کریں گے پھر اس کے بعد منڈے کو ہوگا سارا پروسس اب ہیڈنگ ہمیشہ سٹارٹنگ والی ایس ٹو میں دینا ٹھیک ہے کوئی بھی آرٹکل دینا ہے تو ہیڈنگ آپ نے جو اوپر ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل کے اگر ورڈ پرس کرتے ہیں تو ٹائٹل کے بعد جو لائن ہی شروع ہوتی ہے سٹارٹنگ میں اس کو ایس ٹو میں دیا کریں پیراغراف جو ہے وہ پیراغراف کی سیکنس میں ہو ٹھیک ہے ایمیج اب بات یاد رکھنا کہ گوکل ایمیج بڑی جلدی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اب ایمیج ڈیٹیکشن کے کئی کیسز ہیں ایک ایک چیز سمجھاؤں گا تو یار توڑا ویٹ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اچھا ایمیج جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہے آپ آرٹکل کے اندر دیں چاہے آپ آرٹکل کے بار دیں چاہے آرٹکل جتنے بھی ہیں یہ ایمیج ہے ٹھیک ہے شاید آپ کو نظر آر ہوگا ایمیج کسی بھی لیندھ کے اندر ہائٹ کے اندر آپ ایمیج ایڈ کرتے ہیں تو جو گوگل کا ڈیٹیکٹر ہوتا ہے وہ ایمیج کس طرح سے آپ گوگل کی جو اپنا ووٹ ہے افیشل ووٹ ہے وہ آپ کو اپی پروائیڈ کرتا ہے کسی بھی ایمیج کو چیک کرنے کے لئے جو بڑے ایڈال پرز دھتے ہیں پروائیڈ کرتا بھی سکرین پہ دکھاؤں گا یہ کس طرح سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اب کوئی بھی ایمیج آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں بات ہمیشہ یاد رکھنا جو بات ساتھ یا میں نے تو وہ ہی آپ بتانے ہے آپ ایمیج کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہو اس ایمیج کے ایڈریس ہوتا ہے یہ شاید آپ میں سے کرتا ہے تو وہ ایمیج کہے گی کوپی رائٹ کوپی پیسٹ اور اس ایڈریس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے گوگل کا رووٹ اس کے ثروہ چیک کرتا ہے میرے سار چینان پر اس طرح کی ایمیج کتنی پڑی ہیں سیکنڈ وہ کیا چیز نوٹس کرتا ہے ایمیج کی یونیکنیس میری ہزار ایمیج پانس دو سو نیٹ پر موجود ہوگی آپ سرچ کرتے اٹھا کر گوگل کے اندر میری ایمیج میرے شکل سے ملتے جتنے بھی آدمی ہیں گو آپ کو دکھا دیگا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈی ایس ہیں ٹھیک ہے آپ میں کہتا ہوں کہ مودی ٹھیک ہے نرندر مودری کی کوئی بھی تصویر اٹھا کے ڈالتے ہیں تو اسی کی ایمیج ہزاروں کے حساب سے وہ اٹھا کے دکھانا شروع کرتے گا پاکستان سے امران خان کی اٹھاتے ہیں امران خان صاحب ان کی ایمیج کو اٹھاتے ہیں اور جب سار چند میں ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہوئے وہ اسی کی ایمیج کو دوارہ دکھا لے چاہے وہ یونیک ہے نہیں جنس ویبسائٹ نے پیبلش کی ہوں گی یہاں پہ اس کا کام کرتا ہے ای آئی بوٹ اب یونیک کس طرح سے ہوتی ہے ایمیج ایمیج کے ایڈریس ڈیفرنٹ ہونے کیا ہے اچھے تھرڈ اس کا کیا سٹیپ ہوتا یہ کس طرح سے اور چیک کرتے ہے اب یہ چیک کرتا ہے کہ ایمیج کے اوپر کوئی سنٹینس لکھا ہو ہے اس کا روبوٹ اب روبوٹ کی اتنی اس کی وہ سمجھے کہ فری ٹوینس اس حد تک اچھی ہے کہ یہاں پہ بھی رکھ آپ کوئی امیج سے کھینچ ہوگی اس کی شکل اس کا سائز اس کی آنکھوں کا قلر جو بھی ہوگا وہ سب کچھ ڈیٹیکٹ کرے گا اور ایک ایک چیز ڈیٹیکٹ کرے گا اب میں دکھاؤ گا اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کی وہاں پہ سوچ اور وے آف تنگ ختم ہوتا ہے گوگل ہزار درجے اس سے آگے ہے ٹھیک ہے آج کی ٹیکنولوجی اس سے ہزار درجے کی آگے ہے اب امیج جو ہوتی ہے اب یقین کرو کہ اتنا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ آپ خود آرٹیکل کرنے سے واقعی ہی آپ اتنے ہو جاؤ گے کہ آپ خود ہی سب چیزیں بنا سکھوگی کر سکھوگی اب میں اس کو ایک دفعہ رمون کرتا ہوں امیج جو ہوتی ہے اس کا یونیک ایڈریس یونیک ایڈریس اس کے ساتھ اس کی ایمیج کے اوپر جو جو کچھ ہے اچھا یہ جو دو چیزیں ہیں اس سے گوگل بڑی فاسٹ کر لیتا ہے میٹیریل چاہے آپ اوپر آئیڈی کارڈ کا نمبر لکھا ہے آپ شکل لگی گیا جو بھی آپ گندے سے گندی تصویر بھی کوالٹی کی چاہتے ہو کہ آپ نے آرٹیکل بھی ڈال دیا آرٹیکل اس کا مطلب میننگ بنا کرنا نہیں میں آپ بتاؤ آرٹیکل کھان سے دینے کس طرح سے دینے کس طرح کو ڈال دنے ٹھیک ہے اب جو آپ نے کام کرنا ہے کوئی بھی آپ پس فوٹو شاپ ہوگا گوگا ہوگا گوگل پہ ہزاروں کے ساپ سے پڑے ہوئے آپ کو ایک مزی بات بتاؤ آپ ایمیج کمپریس کرتے ہو بے شک تینی ایمیج کر لینا کوئی بھی سمال کر لینا آپ جب بھی ویب سائٹ سے ایمیج ڈاللوڈ کروگے تو اس ویب سائٹ آئے گا بات سمجھ ہو کہ آپ سبسائٹ کی پر موشن کر رہے ہو تو یہ اس طرح سے آپ لوگ کو پسایا ہو ہے اب وہ جو پساتے ہیں کوئی ایمیل ڈاللوڈ کرتا ہو ویڈیو ڈاللوڈ کرتا ہو پھر اس کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتے ہو یا کسی جگہ پہ اس کو اپلوڈ کرتے ہو بات کو یاد رکھنا ہے میشہ کہ آپ نے کوئی بھی ایمیج ڈاللوڈ کی ویڈیو ڈاللوڈ کی ٹک 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 کی ہوگی چاہے ایمیج کو کمپریس کیا یا کچھ بھی کیا جب آپ ڈاللوڈ کرو گے تو اس ویب سائٹ کا اس ایمیج کی نیچے نام لکھ ہو آئے گا بے شک اب ہی کر رہو مجھے کوئی یشیو نہیں تو نیچے ایک ایمیج کا نام لکھ آئے جب آپ اپنی ویب کے ایمیج سیکشن میں جاتا ہوں ٹھیک ہے ایمیج سیکشن میں آیا میری ویب سائٹ کی اتھارٹی ہے اچھی خاصی یہ میری ویب سائٹ رینگ ہے جب اس نے یہ نام نیچے پڑھ نینا ایمیج کمپریس تو ہو سکتا ہے کہ ٹو پہ میری ایمیج رینگ کر رہی ہو اور نیچے اس ویب سائٹ کا نام ہو اور سیکنڈ نمبر پہ وہ ہی ایمیج کمپریس کی ویب سائٹ کھڑی ہو بات آئیے سمجھے تو یہ سسٹم ہوتا ہے ایمیج کا اور اب آپ نے ایمیج کو کس طرح سے اپنا ملکیت بنانی ہے ٹھیک ہے یہ تو ایمیج تھی یاد رکھنا اور اگر آپ کے ذہن میں یہ باتیں اٹھتی ہیں کہ یہ سب کچھ میں کہاں سے سیکھا ہے تو بھائی یہ میں نے سارا ریسرچ کی ہے اور ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا رہا اگر باتوں میں کچھ حقیقت نظر آئے تو کورس کے تو آپ لوگ کس طرح چھپا سکتا ہوں اب آجاتی یہ بات یہ کہ ایک کوپی رائٹ ہوتا ہے ایک رائسنس آلڈر ہوتا ہے رائسنس ایب کوپی رائٹ کا آنر جو ہوتا بات کو یہ بڑا ڈیفرنس ہے آپ لوگ وہ سمجھ آجے گا کوپی رائٹ آنر ہمیشہ ایمیج کو ہٹا سکتا ہے آپ کی ویب سائٹ آپ کی یو ٹی چینل سے ریلیڈ کروا سکتا ہے لیکن اگر آپ کا پنگا کبھی ریسنس ایبل سے پڑ گیا تو وہ گورنمنٹ سے کہہ کہ آپ پہ فائن بھی بھار سکتا ہے بات کو سمجھ رہے ہیں یا وہ آپ کی ہوسٹنگ والے سے رابطہ کر کے وہ آپ کی ہوسٹنگ کو بند کروانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ری اوپن کرواتے ہیں تو وہ رگو سکتا ہے جو ایمیجز ہوتی ہیں جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے آپ چاہے پاکستان سے چائنا سے جس جگہ سے بھی ہیں مجھے پتا کہ یوکی یویس ایس سے امریکہ بنگادیش سے اور سویزر لینڈ سے بھی اس گروپ کے اندر کافی زیادہ میمبر ہیں تو بھائی بہت شکریہ آپ لوگ وہاں سے بیٹھ دیکھ رہے ہیں اور مجھے وہاں سے سپورٹ کر رہے مجھے نہیں یقین تھا کہ آپ لوگ یہاں سے بھی میرے چانے آزے ہوں گے اور اس تعلیم کو لینے کے لیے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جو ریسنسیبل امیجز ہوتی ہیں چاہے آپ کسی کنٹری سے بھی ہیں جو بھی ریسنسیبل امیجز ہوتی ہے گوگل کے اندر سرچ کرو گے تو یہاں پر لکھوار ہوتا ہے یا اس سیٹ پر لکھوار ہوتا ریسنسیبل اس پر لکھوار ہوتا تو آپ کو فائن پھار سکتا ہے امیج خوٹوانے کے ساتھ دوسرا کام بھی کروائے گا اور اسے کہتے ہیں لیسنسیبل امیجز کس طرح سے ہوتی ہیں اب لیسنس کہاں سے بنتا ہے نیشنل آئیڈی کارڈ کہاں سے بنتا گورنمنٹ سے بنتا ہے اسی طرح سے بڑی ویب سائٹس ہوتی ہیں جنہوں نے گورنمنٹ سے آرڈر لی ہوتا ہے لیسنس آرڈ کرتی ہے چاہے آپ کو لوگو ہے کوئی ٹریٹ مارک ہے تو ان کو ریجسٹر کروانے کے لیے آپ گورنمنٹ کے جو بڑے ادارے ہوتے ہیں اور جو بڑی ویب سائٹس ہوتی ہیں جنہوں نے بقاعدہ طور سے ایک قانون کے مطابق گورنمنٹ سے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں آپ لیسنس دیتے چاہے image ہے چاہے دیکھو ساؤنڈ کے اوپر تک بھی ساؤنڈ کا بھی ایک لیسنس ہوتا ہے میں بات کروں مچا ہوں تو میں ساؤنڈ کے اوپر لیسنس لگا سکتا سکتا youtube music ہے کوئی بھی music آپ ڈاؤنلوڈ کرتا فوراں فیچ کرتا ڈیٹیک کرتا سیدھ موگ سے بات کوئی بھی گانے سننے پرانے گانے سننے لیں ان کے اوپر کچھ بھی سننے لیں ٹھیک یا پرانے گانے وہ نیچے کہہ دیتا کہ گانا use کیا ہے نیچے بنا ہوا آجاتا ہے کہ بھائی آپ یہ copyright use کر رہے ہیں license holder وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہیں تو آپ strike دیں یا چاہیں نہ دیں اور سارا پیسہ یہ copyright والے youtube کی چینل ہوتے ہیں ان کے پر copyright songs ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس کا پیسہ copyright اونر کو جار ہوتے لیں سننے بلکہ فائن کر سکتے ہیں لیکن اس کو کر دیتے وہ دکھانا ہی نہیں چاہتے آپ کے چینل پر ان الی جی وہ ان الی جی بل چاہے آپ ویب سائٹ کے پر دو تین دن کے اندر وہ آ جاتی ہے سٹرائک آپ لوگوں کا نہیں بتا جس میں کہا رہا تھا کہ copyright right act ٹھیک ہے اور یہ ان الیجیبل ہے یہ کسی کنٹریز میں آپ ویڈیو میں شون نہیں ہوگی جا آپ یوٹی پر پر پوسٹ کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ پر اور اس کی ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اسے چھوڑ کوئی بھی مووی آئی یا یوٹی چینل پر ڈال دی یا جو کارٹون پوپلیشر ہیں اگر آپ ان کی ویڈیو اٹھا کر ایک دن چند گھنٹوں میں سٹرائک نہ آئی یا چند گھنٹوں میں چینل سسپینڈ نہ کیا تو پھر کہنا یہ اس طرح کی سٹرانگ الگوریثم ہوتے ہیں خیر یہ سارا پروسس بتانے کے بعد ایک اور پروسس ہے وہ یہ جو ایڈوانس ریول کے لوگ ہیں جو بار بار سوال کرتے ہیں ان کے سارے کنسیپٹ آج میں کلیر کرتا ہوں ابھی تو اس طرح کئی کویسٹن اٹھتے ہیں میں آپ دکھاتا ہوں مان کے چلو اب آپ نے کوئی ایمیل ڈاؤنلوڈ کر رہی وہ لیسائنس کبھی بھی ڈاؤنلوڈ نہ کرنا باقی جو بھی گوگل ڈاؤنلوڈ کرتے ہو اس کے اوپر اسے فوٹو شوپ سے ایڈٹ کرو اسے کینوہ سے کرو یہ تین بڑی ویب سائٹس ہیں یہ مویل میں ہو جاتے ہیں سوپ ویر بھی امیل بھی ویب سائٹس بھی ہیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کی یہ فوٹو شوپ ہے یہ پی سی بھی چلتا ہے اور یہ چلتا ہے مویل پہ بھی یہ کینوہ ہے یہ ویب سائٹ ہے آپ امیج کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کے اندر ایڈ کر کے امیج کو دوبارے سے ری کریٹ کریں گے تو وہ ایک یونیک ایڈریس اور اگر میں امیج کی خالی بات کر ہو تو یقین کرو کہ امیج کی اندر آپ کا جس ٹائم آپ نے امیج کی جس ٹائم وہ ڈاؤنلوڈ کی اور وہ کس مبائل سے فون سے ڈاؤنلوڈ ہوئی اور اس کی ریزوشن کیا یہ سارے ساری ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی ایک ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے بے مقصد کبھی بھی کوئی چیز نہیں آتی اب یہ نہیں ہوگی اب کینوہ کے ساتھ کورل ڈرابی ہے میں خود وہ پرسنل یوز کرتا ہوں کورل ڈرابی ہے فوٹوش بہت ایزی ہے بہت ساری سوفٹ ویر ہے جن سے آپ ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کر ریکری کر مراجی ہے کوئی بھی ایمیج ڈاؤنلوڈ کرو اگر آپ زیادہ ہی یونیک کرنا چاہتے ہو تو اس ایمیج کے پر جو بھی ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کے اپنی ویب سائٹ کی سن تیم لگا تو میں کہتا ہوں کہ زہیر عباس ڈاؤنلوڈ اور اس کو تھوڑا سا وائٹ کلر دے لیا ایمیج کیا ہوگی یونیک ہوگی گوگل کرالر ایمیج کے ایمیج یونیک تکھا ہوگی کہ اس کو اپروو کرو اس ویب سائٹ کو اٹھا کے اپروو مارو اچھا یہ جو گوگل میں اب آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ مان کے چلو کہ اب یہ تھوڑا سا میش ویڈیو شورٹ بھی کرتا ہوں شورٹ تو نہیں کروں گا لیکن سارا پروس سمجھا دوں گا آرٹیکل میں اچ آرٹیکل لکھنے کا طریقہ میں اگین سے بتا رہا ہوں یہ آپ نوٹس کر لیں اچ ٹو ہیڈنگ ہو ٹائٹل میں دیکھیں پھر سے میں آپ کو ایک آرٹیکل کی پھر سے بنا کے دکھا دیتا ہوں ٹائٹل اور چیز ہوتی ہے ٹائٹل کی ایک ہی ہیڈنگ ہوتی ہے وہ کبھی موٹی یا پتہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ٹائٹل ہوتا جو اوپر آپ کا مین ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مین ٹائٹل آپ نے دینا ہے اس کے بعد آجاتی ہے heading یہ اگر آپ آٹیکل لکھتے ہیں تو آپ کی ویبسائٹ کبھی بھی ریجیکٹ ہوگی تو مجھے کہنا اور یہ شرط دلگا کہتا ہوں کہ آج میں دوبارہ سے بتانا ہویا کہ آپ کوئی ویبسائٹ ریجیکٹ ہویا یا اس کو کوئی اور ایشو ہوا ہے تو مجھے رازمی سے وہ بتا بھی دینا بے شک ایس ٹو کے بعد ہمیشہ ایس ٹری یوز کیا کریں اسی طرح ایس پور اور ہمیشہ ایک رنکنگ فیکٹر یہ ہے ایمیج کو ٹائٹل کے فورا بعد کبھی بھی نہیں ڈالتے یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ ہی سمجھ سکتا ہیں جو ایڈوانس ریوز کے ہیں کوئی بھی ایمیج ڈالتے ہو اگر پروپر آپ ورک کر رہے یہ ڈال دی ایمیج ایمیج ڈال دی ہمیشہ اس طرح سے کام کرنا ہے کہ پہلے ٹائٹل ہیڈنگ ایس ٹو کا مطلب ہوتا ہے ہیڈنگ ٹھیک ہے ایس ٹو مطلب سائز ہے ٹھیک ہے ایس ٹو میں پیراغراف اور پیراغراف کے بعد پھر ایمیج پھر نیچے ہیڈنگ پھر نیچے پیراغراف چاہے آپ دو سو ورڈز کا بھی آرٹیکل ہے اس طرح خوبصورت سا آرٹیکل بنا ہو ہے یہ چیز نوٹ ہیں آپ کے سامنے آج بھی کل بھی اسی طرح سے اپروو ہوتا ہے اور اس کے بعد کتنی پوسٹوں کی نیڈ ہوتی ہے ویب سائٹ کی کتنی ایج ہونی چاہیئے کیا پروسیس ہونا چاہیئے وہ بھی سارا بتاؤں گا آرٹیکل کا سمجھا گیا اس کا سمجھا گیا آرٹیکل کا ایمیج کی سمجھا کی اور اس کے ساتھ ایمیج یونیک کرنے کا طرح کار آگیا ساتھ تین پیجز کرنے کا طرح کار آگیا دیکھیں بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کچھ پیسوں کو کماننے کے لئے کچھ ٹائم ہمیں دینا پڑتا ہے اب جو انسان ہوپ مید چھوڑ دے تک میرے روز پیسے نہیں آئیں گے کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا آپ میں کہتا کہ ایک کریانے کی سٹور پر یا میڈیکل سٹور پر کام کرتے وہ پر منت 20 کے آیان آر یا پی کی آر دیتا ہے ٹھیک ہے 20,000 30,000 زیادہ در یہ ہوتا ہے اسے اوپر میں نہیں دیکھا 50,000 دیتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ لیکن یہ بہت کام ہے عام یوزر کو اول نوکری پہ رکھتے ہی نہیں ٹھیک ہے اب جتنا آپ کام وہاں کرتے ہیں یہ کام اس سے ہمیشہ ہی کام اور آپ کے اپنی مرضی ہوتا اور پھر بھی آپ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو بھائی اللہ وارش ہے آپ لوگوں کا کیا کرے بندا اب اس کے بعد آجاتی ہے بات کے کنسیپٹ ان کے کلیر ہوگے اب آجاتی بات کے آرٹیکل 150 ورڈ کا بھی ہو لیکن وہ لکھا ریڈ ایویلیوٹی پلس صحیح طرح سے یونیک ہے ریڈ ایویلیوٹی پلس اور اس کا یونیک ٹریفک نہیں بھی ہو تو اپ اوٹ سائیٹ اپرو ہوگی اب ٹوٹل میں میشہ لکھتا ہوں 140 پلس آرٹیکل 150 پلس آرٹیکل میں گرنٹی اپروول لیتا ہوں اب لوگ جیسے مجھتا ہے کہ میں خود اپرو کیون کروا رہا میرے پس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور میرے پس آتا ہی وہ یزرہ جس میں 30 35 20 25 000 پر اپرو کا خالی لیتا ہوں اور میں ان ویب سائٹس دیکھیں میں اپرو اس وجہ سے کروانا چھوڑ دیا میں نے کیونکہ آپ ایک برین نیم ہے اور آپ مرضی کے مطابق اس پر اپرو ہو رہے تو اب آپ اس کے لیے 67 000 پر دو تو وہ کیا اس کا حق ہے کبھی بھی نہیں یہ کام کرنا ہمیشہ وہ کام کرو جس میں آپ کا benefit ہو آپ اگرے بندے کو یہ کہہ سکتے کہ آپ approval مجھ سے کروانا ہے میرے مرضی پیسے ہوں گے approval guarantee ہوگا آپ پرسنل ڈومین ہے تو کیا 30,000 پر بھی نہیں بڑھیں گے اگر کوئی کہتا میں کوئی لوکل بن کوئی ڈالنے نہیں کنٹینٹ بھی میں بتاتا ہوں محصر رکھیں کوئی ٹینچن بات کوئی نہیں تو 140 پرس articles جب ہوتے ہیں تو ہم کیا کر لیتے ہیں ایڈ سن 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 پرو ہو جیتا ہے اب ایک لاسٹ جو چیز ہے وہ انتہا سے زیادہ important ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے یہ سب کچھ ہو گئے ایڈ 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 یہاں پہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ تین ایسی سٹریٹیجیز ہیں جن کو فلو کرتے ہیں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے سب سے گوگل نیوز تھرڈ یہ دو سرچ نہیں تھرڈ ایک وہ انیلیٹکس ہے وہ انیلیز کرنے کے لئے اچھا سرچ کنسول کے اندر آپ نے آرٹکل کو انڈیکس کروانا دیکھیں آپ جب تک اپنی ویب سائٹ کا گوگل کو بتاتے ہی نہیں کسی بندوں کو ہمارے گاؤں میں کسی جگہ دکان اپن ہویا ٹھیک ہے تو ہم مسجدوں میں جا کرواتے تھے کہ اس بندے نے شخص نے شوف اپن کروائی ہے کسائی کی دکان ہے مرکی کی دکان ہے تو اس ملے میں یہ دکان بن چک گیا ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے سیکنڈ نمبر پہ یہ چیز آتی تھی کہ اگر ہم نے بڑے شہروں میں بنواتے تھے تو ہم آہ اپننگ کرواتے ہیں جسے آپ اپننگ سیرمنی کہتے ہیں بڑے لوگ اپنی زبان کے اندر ٹھیک ہے بڑے لوگ بڑی بات ہے اپننگ سیرمنی وہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ آئے تریقی کار وہ سارے بدل چکے ہیں انہوں نے اپنی زبان میں اس کو یہ کہنا شروع کر دیا اور پھر کیا ہوتا ہے ان کے پاس یوزر آتا ہے کہا کہا اسی طرح ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے ہمارا جو آونر ہے نا یہ سمجھ لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ گوگل ہیں تو ہم نے گوگل یہ سارج کنسول کس کا یہ بھی گوگل ہے اب ہم نے گوگل کے اندر اپنی ویب سائٹ کو انڈیکس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا گوگل نیوز اپرور دینا ہوتا ہے تیسرا گوگل انیلیٹکس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اور انیلیٹکس کو سارج کنسول کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کا ایک تیسرا آپشن آیا ہے وہ سارج انسائٹس کا اسے بولت ہے سارج انسائٹس سارج کنسول انسائٹس یا جو بھی ہے اپشن اپ ایک نیو لانچ کروایا یہ کافی ٹائم سے ہے یہ کس کی بیس پہ آپ دکھاتا کہ اتنا یوزر آپ پاس آیا جب انیلیٹکس کنیکٹ کر دیتے ہو پھر اس کی بیس پہ یہ آپ سارج انسائٹس دکھاتا ہے اور جتنا یوزر جو جس آرٹیکل کے پر جو یوزر آرہا ہے وہ آپ کو اس سارج انسائٹس کے اندر دکھاتا ہے یہ شورٹ فارم میں سمجھو انیلیٹکس اور سارج کنسول کو مکس کرنے والی یہ نکھتا ہے گوگل نیوز کیوں ضروری ہے گوگل نیوز اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ کی ویبسائٹ جب تک انڈیکس ہی نہیں ہوگی تو وہ اپروو ہوگی جب گوگل جو گوگل نیوز ہے نا آپ کی ویبسائٹ پر جتنے بھی آرٹیکل آرہ ہیں جو ایڈوانس ویبسائٹ جو لانگ ٹائم دیکھ چلنا چاہتے ویبسائٹ کو گوگل نیوز سے افروو کروائیں گوگل نیوز اور سرس کنسول کی اپی آئی کو کٹھا کیا ہوگا ہے جتنے بھی آرٹیکل ہوتے ہیں یہ فوراں سے انسٹنٹ انڈیکس ہوتے ہیں ویڈاؤ سائٹ میپ اگر سائٹ میں ناب ہو تو یہ نیوز کی وزہ سے آپ کے آرٹیکل اور کس لوکیشن سے آرہ یہ سارا گوگل نیوز دکھاتے گوگل نیوز آپ کے آرٹیکل کو انڈیکس کرنے میں فوراں انسٹنٹ انڈیکس کرواتی ہے یہ ہمارا انسٹنٹ انڈیکس 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 یہ سمجھ گوگل نیوز ڈوز سرس کنسول سرس کنسول کا ایک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اچھا سارچ کنسول کے اندر آپ نے آپ نے سائٹ میپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے سائٹ میپ سائٹ میپ کیا ہوتا ہے اوورویو اوورویو یا کرالدر بھی کہہ سکتے ہیں سوری کرالدر تو گوگل کو کہیں گے نا جو اس کا بوٹ ہوگا ساری ساری ویب سائٹ کوڈنگ فارم کے اندر سائٹ میپ کے اوپر بنی پر ہوتی ہے سوری جنریٹ ہوئی بڑی ہوتی ہے اب اس کے اندر کیا سسٹم ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی بھی ویب سائٹ بناتے ہو تو اس کا ایک سائٹ میپ بنتا ہے اوفیشل سائٹ میپ ڈوٹ او آر جی کا سہارا جیتے ہیں یہ کمپنی کیا کرتے ہیں سائٹ میپ جنریٹ کر کے دیتی ہے ورڈ پریس جب وہ فرسٹ فالز انسٹال کرتے ہو جو ایڈوانس ریال کے یوزر ہیں ایک پلگین یوز کرتے ہو جو اسٹ ایسی ہو وہ بھی اس کا سارا جیتی ہے سائٹ میپ ڈوٹ او آر جی کا پھر ورڈ پریس پہ وہ اس کی مدد کے تھرو ایک سائٹ میپ جنریٹ کر دیتی ہے اور اس کو کچھ اس طرح کا نام ہوتا ہے سائٹ میپ ڈوٹ ایکزیمل ڈوٹ ایکزیمل بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک لینگویج ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک فاہم ہے اور سائٹ میپ کیا ہوتا ہے یہ سائٹ میپ جس طرح جنریٹ کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں کوڈنگ کی شکل میں اور جوریل کی شکل میں لکھ ہوا جاتا ہے کہ اتنے آرٹیکلز ہیں ان کے لسٹ آ جاتی ہے اب یہ ہم کیا اس فائل کو جو ہوتا ہے اس نے ایک اوپشن دی ہوتا ہے اس نے سارچ کنسول اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس فائل کو سبمیٹ کرتے ہیں تو جتنے بھی چاہے وہ سو آرٹیکل ہیں دو سو ہیں آٹومیٹیکلی ساری چاہے کٹیگریز ہیں پیجز ہیں ان کو یہ انڈیکس کرنا شروع کر دیتا ہے یہ انسٹنٹ کبھی بھی انڈیکس نہیں کرتا سب سے بڑی ریزن یہ یہ اپروو ہے اگر گوگل نیوز اپروو ہے یہ بھی انسٹنٹ انڈیکس کرے گا گوگل بھی انسٹنٹ انڈیکس کرے گا گوگل نیوز اس وجہ سے آپ لوگوں کے آرٹیکلز کو انڈیکس کرتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی فارم ہے کہ گوگل نیوز ایڈ دا ٹائم میں رینگ کو ہوتی ہے گوگل نے یہ کہا ہوا کہ کوئی بھی نیوز پبلش ہوتی ہے تو اسے تو ہم نے انسٹنٹ دکھانا ہوتا ہے تو انسٹنٹ انڈیکس کے لیے اس نے اپنے گوگل نیوز کا ایک پیٹ فارم لانچ کیا ہوا ہے انڈرویڈ اپلیکیشنز کے اندر گوگل نیوز کا ایک ہے جہاں بھی ہمیں نیوز دکھائی جاتی ہیں اور وہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں وہ گوگل نیوز سے آ رہی تھے ہیں انسٹنٹ کی جو خبر ہوتی ہے ویب سائٹس ہو چاہے یوٹیوب چینل ہو وہ ہمیں اس کے ثرور دکھا رہا ہوتے ہیں یوٹیوب کے بھی ثرور دکھاتے ہیں لیکن گوگل نیوز جو ویب سائٹس کے لیے وہ گوگل نیوز ہے ٹھیک ہے جتنی بھی ویب سائٹس کی نیوز ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر بڑی بڑی نیوز ویب سائٹ اس کے اندر ان کی نیوز بغیرہ جو ہیں جو انسٹنٹ ایڈ دا تائم کی نیوز ہوتی ہیں وہ ساری گوگل نیوز ویب سیکشن کے اندر سوری گوگل نیوز اپلیکیشن کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں اب آ جاتی ہے بات یہ کہ سائٹمپ بھی ڈال دیا سب کچھ کر رہی ہے ایک سب چاس آرٹکل بھی ڈال دیا پیجز بھی ڈال دیا لازٹ میں ایک اہم اور جو ایک بات یہ تو بیچ میں دو تین چھوٹی موٹھے ٹپس تھی ٹپس ہی آجا سائٹمپ آپ نے ڈال کے کیا کار دینا ہے چھوڑ دینا ہے سائٹمپ ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کیا کام کرتا ہوں نیویگیشن ایمپورٹنٹ ہے اس چتنی بھی میں نے آپ کو بات سمجھائی ہیں ان سب میں سے نیویگیشن کا سمجھانا ضروری ہے چاہے یہ نیویگیشن مینیو ہے یا نیویگیشن ہے نیویگیشن کا مطلب ہی نہیں پتا آپ لوگ کس دنیا میں ہو کہاں پہ رہتے ہو نیویگیشن کا مطلب نہیں آپ لوگوں کو پتا نیویگیشن تین قسم کیا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹوپ نیویگیشن بوٹم نیویگیشن سینٹر نیویگیشن اور ہوتا کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ کو ویب سائٹ کی تین پٹیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک یوں کر کے ایک یوں کر کے یہاں پہ یوں نظر آ رہی ہوتی ہے ایک یوں نیچے نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹوپ ہیڈر بوٹم اچھا یہ سینٹر میں نہیں ہے یہ ہیڈر ہے ٹھیک ہے یہ یہ ٹوپ ہیڈر اور بوٹم یہ ہیڈر کے اوپر یہ نیویگیشن ہے اب ان کے اندر کیا آتا ہے اس کے اوپر about contact us privacy policy کے پیجز اور بس یہ چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں یہاں پہ ایک سار ڈیٹ بھی ڈالی ہوتی ہے یہاں پہ ڈیٹ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے ویب سائٹس کے اندر اور بلاؤس کے اندر اور یہاں پہ ہمیشہ کبھی بھی کٹیگریز آسوری کبھی بھی پیجز یہاں پہ نہیں آتے ہیں ہمیشہ بات کو یاد رکھنا اگر کسی نے آپ کو گائیڈ کیا تو وہ غلط گائیڈ کیا ہوگا ہمیشہ یہاں پہ کبھی بھی پیجز نہیں آتے جن کی دو نیویگیشن ہوتا ہے تو میں بھی وہ یہاں پہ اباؤڈ کونٹیکٹ آسور پرائیویسی پیجز کو یوز کرتے ہوں لیکن اگر وہ یہاں پہ پیجز کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ کٹیگریز کو یوز کرتے ہوں گے درست واضح میں ٹھیک ہے اول تو اس طرح کبھی ہوتا ہی نہیں آئے یہ اوپر اباؤڈ کونٹیکٹ پرائیویسی پوزیسی پیجز اگر یہاں پہ نہیں تو یہاں پہ اباؤڈ کونٹیکٹ پرائیویسی پوزیسی پیجز یہاں پہ کٹیگریز کی جسٹ شوہ رہی ہوتی ہے اچھا یہ ہوتا ہے مینیو نیویگیشن اس کو ہوتا ہے ایک تو ہیڈر نیویگیشن اور اس کو مینیو نیویگیشن نیویگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچانت کروانا نیویگیٹ کس چیز پرکھنا یا جو بھی نیویگیٹ کرنا یہ نیویگیشن ہوتا ہے اور نیویگیشن کا ایشو آتا ہی اس وجہ سے ہے مینیو نیویگیشن کی وجہ سے اب اس کے اندر کٹیگریز کٹیگریز کے اندر مثال کے طور پر میں ایلیکٹریسیٹی کا گانگ کرتا ہوں اب ایلیکٹریسیٹی میں میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا پنکا ٹھیک کروانا ہے ایلیکٹریسیٹی ویلی کٹیگری میں نیچے ڈروپ ڈاؤن بنا ہوتا ہے ڈروپ ڈاؤن بو سمجھتے ہو نا یہ ون کٹیگری ہے ٹھیک ہے ایک سوری کوئی یہاں پہ یہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کٹیگری ہے گوگل کی فار ایزامپل کی طور پر سیکنڈ پہ کٹیگری ہے اب اس کے نیچے بنے ہوتا ہے ڈروپ ڈاؤن ڈروپ ڈاؤن جس طرح کٹیگری نیچے کٹیگری جو جو لسٹ آ رہی ہوتی ہے آرٹیکل کی وہ کھول جاتے ہیں اب ان تین سے چار آرٹیکل ڈروپ ڈاؤن میں ڈالنے ہوتا ہے ٹھیک ہے گوگل ہے یہ میں ایڈسنس کی ڈال دیتا ہوں ایڈسنس ایشوز فار ایزامپل تو جہاں میں ڈروپ ڈاؤن میں صرف ایسے بتا رہو گوگل میں میں کہتا ہوں کہ گوگل نیوز گوگل سینڈ واؤس یہ فار ایزامپل یہ آرٹیکل ہیں یہ اوپر کٹیگریز ہیں یہ کٹیگریز کے اندر آرٹیکل کی ڈروپ ڈاؤن ہو گئے یہ ایک دو تین چار جتنی کٹیگریز اوپر بھر کے آتی ہیں وہ ڈال دیں اور نیچے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جس کا آپ یہ غلط ہوا تو میری کوئی ذمہواری نہیں آپ کیوں غلط کرتے ہو یہاں پہ منیوں کی کٹیگریز ڈالتی ہیں اس کے نیچے ڈروپ ڈاؤن ہوتے ہیں یہ جس کٹیگریز کی آرٹیکلز ہیں وہ نیچے ڈروپ ہو رہے تے about contact privacy policy page نیچے pages بھی آ رہے ہوتے ہیں category بھی ٹوینڈی 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 ٹوینڈ آل ریٹس ریزار جو بھی ویب سائیڈ کو نام میں کہتا کہ زہیر فار ایزمپل کہ جہاں پہ کوپی رائیٹ کا سائن آ رہی ہوتا اور یہاں پھر پیجیز آ رہی ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں navigation یہ چیز یہ پیجیز ہوتے ہیں menus بنیو ہوتی ہیں خوبصورت سی اور یہ بن جاتی ہے ویب سائیڈ proper good اور اس کے بعد آ جاتی بات یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب آ جاتے ہیں سیمپل سیمپل سٹیپ اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ویب سائیڈ کی تھیم اچھی ہو ویب سائیڈ کی فاسٹ روڈنگ تھیم ہو یہ ویب سائیڈ اپروو ہوگی اور یہ ان کو بولتے ہیں without zero traffic based on content ٹھیک ہے zero traffic based on content تو ان کو کیا کرتے ہے ویب سائیڈ ان کو ایسنس کیا کرتا ہے اپروو کرتا ہے اب شرط یہ ہے آپ نے دو قسم کا content ڈالنا ہے ایک وہ content جس کا گوگل کی اوپر ذکر ہے لیکن اس کا وجود ابھی تک ہوئی ہے اب یہ آپ نے اپنے ذہن سے میں آرٹکل بتاؤں گا اس سے تو ان جائی سکتے ہیں پر لیکن اگر آپ کہتا خود دار رہے اور خود کام کرنے چاہتے وہ بھی بتاؤں گا اور دوسرا یہ ہوتا ہے وہ آرٹکل جن کا وجود کوئی نہ ہو وہ آگ میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ذکر ہو وجود نہ ہو یا وجود ہو نہیں دو قسم یہ آرٹکل دھتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کس لینگویج میں ڈالنا ہے وہ لینگویج جو سپورٹ کرتے ہوں سپورٹ میں ادھر شاید کیا کو سکرین کی طرف دکھاتا بھی ہوں ٹھیک ہے سپورٹ باس یہ سارا پروسیس ہے اپروول جو بھی کہتا ہے مجھ نہیں پتا یا اگر آپ پتا تو مجھ بھی ضرور بتا ہے آنکھیں کہ بھائی ہو جاتا ہے صرف سمپل یہ ہوتا ہے اور یہ 100 فیزت کنفرم اپروول لینے لیے ہوتا ہے بلوگر ہے یہ ورڈپریس ہے سائٹ کی ایج ڈومین لیتے ساتھ تین دن ہو تین دن کی ایج ہو تو بھائی اپروو ہو جاتا ہے یہ میں گرانٹیز کہتا ہوں اب آرٹیکل انڈیکس ہونے میں 30 ڈیز بلاس لگ جاتا ہے اگر گوگل نیوز اپروو نہیں اور یہ آپ کو فاسٹ اپروو ملتا ہے 30 ڈیز کے اندر آپ کے آرٹیکل انڈیکس ہوتے ہیں تب جا کے ایک ویب سائٹ پر اوپر ریڈی ہوتی ہے اور اگر اس کے اوپر ان دوران گوگل سرچ سے ایک آدھا وزیٹر بھی آگے تو سو افیصد گرانٹی اپر اپروو ہو گئی ہوگا نہیں تو پھر بھی سو افیصد ہوگا اب تین نہیں یا تیس دن اب میں نے اپنی آنکھوں سے اور جو خود سات دن کے اندر سات نہیں تو چھے دن کے کہہ دیں چھے دن کے اندر سکس ڈیز اپروو میں جگہ ہیں کنفرم اپروو جنا ہے ڈیفرنٹ اپنے رازمی ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس چیز پر کبھی بھی نہ جانا جو کثیر تعداد میں جو unlimited times گوگل کے پڑی ہوئی ہے آپ کہ کم time گوگل پڑی ہو اس کی مختلف categories بڑی categories پڑی ہیں آپ تلاش ہی نہیں کرتے سار چیہین نہیں کرتے بس باتیں کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں تو بھائی آپ six days کے اندر confirm جو ہے گوگل ایڈسنز کا approval مل جائے گا اور جن کے پاس میں آپ کو سب بتا چکا ہوں تو اب چلتے ہیں میں بھی تھک چکا ہوں لیکن میں آپ کچھ ہے نا یہ confirm کرواتا ہوں اب اچھا یہ سب کچھ ہو گیا importance کیوں ہے اب ایک سوال آتا ہے کہ پیسے 30 40 در کیسے کمائیں وہ سب کچھ پائی یہ سارے processes کے بعد وہ last پہ بتاؤں گا importance کیوں آ ہے why why it is important why it is important ٹھیک ہے google adsense کیوں important ہے اچھا خیر یہ important اس وجہ سے ہے جب google adsense approve ہو جاتا ہے approval مل جاتا ہے تو google آپ کو کیا کر دیتا ہے کل اگر دیش بور دیتا ہے اور جس طرح دیش بور دیتا ہے آپ کے پاس وزیٹر اگر آر ہوتا ہے آپ کے ڈالر جنریٹ شروع ہو جاتا ہے ویر فکیشن ہوتی ہے تو آپ bank اکاونٹ اٹیج کر سکتے ہو سوڑ جب آپ پاس اپرو ہو جاتا ہے تو آپ اس ویب سائٹ کو اٹھا کے پیش سکتے ہو ایک ویب سائٹ بگتی ہے دس سے ہزار سے دیکھ تیس ہزار تک دس سے تیس ہزار کی ایک ویب سائٹ بگتی ہے اور دس سے پدرہ کی بگ سکتی ہے بیس کی بھی اٹھار کی سکتی بھی زیر میں رکھنا یہ بھی ساری مارکیٹس ہوتی ہیں یہ تیس رجو چوتھ ٹاپک ہے یہ فریش سائٹ ہے تو دس سے تیس ہزار کی بگ پین ویریفائی ہے جب ایڈریس دیکھیں جو بیسک ہیں وہ بھائی بات سنویں جو ویب سائٹ بلکل نیو ہوتی ہے اور ویریفی ہوتی ہے دس ٹھوز آر کے بات جو میں بتایا تھا پھر بھی اگر کوئی آپ کے ذیل میں سوال رہ گئے تو مجھے گروپ کے بعد آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو کنفیوزن کر دوں گا جو پین ویب سائٹ ہے وہ تیس سے ساٹھ ہزار کی بکتی ہے ایک ماہ میں اگر آپ سوچو آپ کے پاس دس ویب سائٹ ہیں صرف من وی آف تنگ کرو اور دس ویب سائٹ لائپ پروف اور یہ میں آپ دکھا رہا ہوں تیس اپچاس سار اب یہ تیس اپچاس سار بھی بات ختم نہیں ہو جاتی ٹھیک میں دو ان کے تھوڑ سے سٹیپ دیکھ دوں instant approve ویب سائٹ فریش فریش ہے فریش اپروف been verified pay received اچھا فریش اپروف کی جو پرائس ہوتی ہے وہ دس سے لیکے تھرٹی کے تک ہے اور یہ ساری جو پرائز ہیں یہ میں پی کے آر میں بتا رہا رہا ٹھیک ہے نہ کے آئی آر میں پاکستانی یوروپیز کے اندر بتا رہا ہونا کے آئی آر مٹھی کے جب pin verified website ہوتی ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں 30 کے to 60 کے اتنے کی ہوتی ہے پی میٹ ریسیوٹ جو website ہوتی ہے وہ ریسیوٹ سیوٹ 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 سکسٹ کے اور اسی کہاتے ہیں ٹین کے آر سوری ہنڈر سوری یہ تھوڑا سگھا لیتا دیکھ بیٹھا 1000 کے تک بھی ہوتی ہیں یہ بیس کرتا ہے website کتنی پیمیٹ ریسیوٹ ہے مطلب کہ 10 لاکھ روپے ٹھیک ہے یہ ناروان پرائس بتا رہوں یہ بھی زیادہ نہیں بتا رہا 10 لاکھ تک بھی ہوتی ہیں 60 لاکھ بھی ہے 30 لاکھ اور یہ سارے بے شکر نوٹس کر رواب یہ یہ بات ذہن میں آکے یہ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے سیل ہوتی ہیں یہ ساری فورت ٹوپٹک ہے اور کیونکہ سی پی سی انکریز کرنے کا طریقہ کرنا اور باقی طریقہ کرنا اب فریش اپروو کس طرح سے ہوتی ہے پروس سارا بتا دیا ایڈسنس اپروو کا سائٹ کا ہونا ضروری ہے اور باقی فلان فلان جو پیچھ میں سمجھا چکا ہوں دس ڈالر سے تیس ڈالر بگتی ہے اگر آپ کی انسٹ اپروو ہوئی ہے دو دن ہوئی تین دن پہلے اپروو ہوئی ہے اور باقی پن ویریفیڈ ہوتی ہے تیس سے ساٹھ ہزار کی جب دس ڈالر ہونے کے بعد آپ پن آتی ہے لیٹر آگیا تیس سے ساٹھ ہزار روپی کی وہ سامنی ہے پیمنٹ ریسی اور راست میں بس اس کی ایک بات ہی کور کروں گا کہ وائی ایٹ ایمپورٹنڈ یہ کیوں ضروری ہے اگر آپ لانگ ٹائم اس کو لے کے چلتے ہیں تو یہ آپ کو اتنے ڈالر آپ سیل نہیں کرتے اگر آپ اورگینک کام کرتے ہیں تو یہ منتری یہ سائن دیکھ رہے ہیں یہ ڈالر کا سائن اور یہ دس ہزار ہزار دو ہزار پانس سو چھین سو اور میکسیمم اتنے ہیں ٹھیک ہے میکسیمم اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنے جو خود آنکھوں سے دیکھ چک ہے اور یہ م کا مطلب ہوتا ہے ملین اور یہ آگے ڈالر کا سائن میں ڈال دیتا ہوں بات سمجھ رہے ہیں اتنے اچیف تو نہیں کی لیکن حمد جو دیکھی ہے آنکھوں دیکھا حال وہ ہی بتا رہا اتنے ملین ڈالر آپ اگر ارگینک کام کرتا رائف اتنے تو یہ سمجھ لو کہ میں منت میں دیکھتا ہی رہتا ہوں تھاؤزنڈ کے یا ہنڈرڈ کے ڈالر کے قریب تو میں دیکھتا ہی رہتا ہوں یہ ایڈسنڈ کے اندر پیسے ریسیو کہیں یہ سب کچھ میں دیکھتا رہا ہوں یہ عام ہے اب آ جاتی ہے بات یہ کہ اچھے ون کے میں جو ون کے ہوتا ہے اس کا مطلب ہزار ٹھیک ہے جو ٹین کی مطلب ہوتا اس کا دس ہزار کے مطلب ہوتا ہے ٹھاؤزنڈ اور ام دیتا ہے آپ کے بینک اکاؤنٹس کے اندر اور آپ اس کو سید فرشیز بھی کر سکتے ہیں تیسرا کام آپ لوگوں کے مو مسکرہ ہوگئے کیا تیسرا کام کیا کر سکتے تیسرا فریش ایٹسنڈ کے اوپر لوڈنگ والا کام کر سکتے بات کو سمجھ رہے ہیں تیسرا کام لوڈنگ والا کر سکتے لوڈنگ کیا ہوتی ہے جس ویبسائیڈ کے پر ٹریفک ہے ہی نہیں زیرو ٹریفک ہے اس ویبسائیڈ کے پر کسی پارٹنر شپ کر کے اس کے ویبسائیڈ کے پر وہ ٹریفک دیتا ہے اور آپ کے ڈالر جنریٹ کرتا ہے اس کو بولتا ہے لوڈنگ اور یہ بھی انہوں نے نام دی ہو ہے ہم نہیں پتا کسی لوڈنگ کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈالر بیچ میں بنتے رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور یہ کام ہوتا ہے رسک کی مراز یہ ہے کہ اکاؤنٹ فار رہتا ہے اکاؤنٹ سسپینڈ ڈیسیبل اکاؤنٹ سسپینڈ اکاؤنٹ سسپینڈ یہ ایشو ہوتا ہے اس کے اندر حال کہ یہ کام بڑے شوق سے لوگ کرتے ہیں یہ تھرڈ پوائنٹ تھا یہ اس وجہ سے امپورٹن تھا اس کے سوا اور بھی کافی پوائنٹ ہے لیکن جو مین تھے وہ میں نے بتا رہی ہیں اس وجہ سے کام ہو چکا تو کوشش کروں گا کہ صبح صبح آپ کو پروائیڈ کر دوں تو آج کی کلاس مزی کی لگی ہوگی اور ابھی کیونکہ میں سکرین کے اوپر بھی آپ تمام لوگوں کو بتانے ہے سمجھانا ہے تو میں سکرین کی طرف چلھتا ہوں تو بھائی مجھے دیں انجازت ابھی سکرین کی